ایلو دوستو تو آج کے سیڈیو میں میں آپ کے لئے ایک نیو ایمیزنگ سی سیریز کو ایکسپلین کر رہا ہوں اور یہ اینیمی سیریز سولین اینیمی سیریز سے ملتی جلتی ہے اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوستو کو یہ سیریز کافی پسند آنے والی ہے اگر آپ سبھی دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں اس چینل پر اسی طرح ہی کی ایمیزنگ سیریز لاتا رہتا ہوں تو چلیے بینہ کسی سپائلر دی اس کہانی کے ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو سیریز کی شروعات میں ہمیں ڈائلی ٹیمپل کو دکھایا جاتا ہے جہاں کے سارے کے سارے سالجرز ٹریننگ کر رہے تھے اچانک سے وہاں پر انہیں کسی کی پریزنس محسوس ہوتی ہے اس لئے سارے کے سارے سالجرز الٹ ہو جاتے ہیں اچانک سے ان کے سامنے ایک انجاؤن ووریئر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے دیکھتے ہی سارے کی ساری زمین نے شیک کرنا شروع کر دیا اس ووریئر کا نام یوانگ جی ہے جس کے آتی ہی وہ اپنی سپیڈ آف لائٹ سے ایک ایک کرتی ہوئی سارے کے سارے سالجرز کو پٹکتی ہوئے آگے جا رہا تھا اور اس کے رستے میں آنے والے سارے سالجرز کو ختم کر دیتا ہے ہزاروں کی تعداد میں موجود سارے کے سارے سالجرز اس ووریئر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے کیونکہ اس کے پاس ایک سپیڈ آف لائٹ جیسی پاور تھی جس کا یوز کر کے وہ سپیڈ لائٹ سے سب کو ختم کر دیتا ہے اچانک سے باقی سبی کے سبی سالجرز کے دیکھتی ہو اس جگہ کے سارے کے سارے گیٹ بن ہونے لگ جاتے ہیں تاکہ اسے اندر جانے سے روکا جا سکے اور اور بھی بہت سارے سالجرز اس ووریئر کو رکنے کے لیے آگے آتے ہیں یوانگ جی جیسے ہی سامنے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈیلی ٹیمپل کے گیٹس مجھ سے بن ہونے لگ گئے ہیں اس لیے وہ جمپ کرتی ہوئے اوپر بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور ایک زوردار جمپ لگا کر اس کے اندر موجود دروازوں کو توڑ کر اس جگہ کے اندر انٹر ہو ہی جاتا ہے جسے دیکھ کر سارے کے سارے ووریئر حیران رہ گئے تھے آخر یہ کیسے پہنچ گیا ہے یوانگ جی ڈیلی ٹیمپل کے بیچ میں کڑا ہو کر آگے جا رہا تھا سامنے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے تو اب اور بھی بڑے بڑے سے ووریئر آ چکے ہیں لیکن وہ ان کو نہ رکھتے ہوئے کہ کر کے انہیں بھی ختم کرنے لگ گیا تھا یوانگ جی ان سارے کے سارے سالجر کے سامنے اتنا پورفل اس لیے تھا کیونکہ ایک ہی ٹائم پر وہ تین ٹیکنیک یوز کر رہا تھا جن میں سے ایک ٹیکنیک سوارٹ ٹیکنیک تھی دوسرا سپیڈ آف لائٹ ٹیکنیک اور ساتھی ساتھ میں وہ اسکیپ ٹیکنیک بھی یوز کر رہا تھا اچانک سے یو یوانگ جی کے سامنے دیکھنے پر اس پر ایک سپیر ٹکرانی ہی والی تھی لیکن وہ اس سے خود کو مشکل سے بچا لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس ڈیلی ٹیمپل کا چھوٹا پولیس افیسر تھا جسے جمپ کر کے وہ دور پینک دیتا ہے یوانگ جی ابھی اپنی جگہ پر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک سے پیچھے نے کسی اس پر حملہ کر دیا تھا جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ اپنے سامنے ارین جی نام کے پرنس کو دیکھتا ہے جو کہ ڈیلی ٹیمپل کا ایک پرنس تھا پرنس ڈیرائن جی اسے کہتا ہے کہ یوانگ جی یوانگ جی بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنے سٹیمپل پر اچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہوئے لڑنے لگ گیا تھا دونوں کے بیچ میں ایک زبردستی فائٹ شروع ہو جاتی ہے جس میں ڈیرانگ جی اپنے پاس موجود فیدرز کا یوز کر رہا تھا ساتھی ساتھ میں یوانگ جی بھی اپنی تلوار اور سپیڈ آف لائٹ سپیڈ کا یوز کر رہا تھا یوانگ جی بار بار ڈیرانگ جی پر حملے کیے جا رہا تھا لیکن ڈیرانگ جی پر ان حملوں کا کچھ ہی اثر نہیں ہو رہا تھا ساتھی ساتھ میں ڈیرانگ جی بھی اپنے پاس موجود اپنی ٹیکنک کا یوز کر کے یوانگ جی کو پریشان کر رہا تھا یوانگ جی بھی اپنی تلوار کا یوز کرتی اس کے ساروں کو سارے حملے کو ڈوچ کر رہا تھا اچانک سے وہاں پر ایک اور پرنس کی انٹری ہوتی ہوئی اپنی ویپن سے یوانگ جی پر حملہ کر دیتی ہے لیکن یوانگ جی خود کو بچا لیتا ہے اس پرنس کی آتے ہی پیچھے سے ڈیلی ٹیمپل سے آفاز آ جاتی ہے کہ کون آ رہا ہے جس پر وہ اسی بتاتی ہے کہ ایک انجون وارئر ہے جس کے پاس سوارڈ کی پاور ہے وہ پرنس کی ان سارے کے سارے موز اور اٹیک کو دے کر کافی جدہ مجھوش ہو گئی تھی اس لئے وہ آواز لگاتی ہوئے اپنی پیچھے سے آنے والی آواز کو بتاتا ہے کہ یوانگ جی نے ہم پر حملہ کر دیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یوانگ جی اپنے راستے میں آنے والی سارے کی سارے وارئرز کو ایک ایک کرتے ہوئے سلوموں میں ختم کر رہا تھا اور وہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ امپریس بھی ہو چکی تھی اگلی سین میں ہمیں ڈیلی ٹیمپل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم یوانگ جی کو دیکھتے ہیں جو کہ بوٹ میں اسی ہی جگہ کی طرف جا رہا تھا اور اسے ایک شان و شوقت کے ساتھ لے کر جایا جا رہا تھا یوں کہ یوانگ جی نے اپنے راستے میں آنے والے سارے کی سارے رکاوٹو اور سولجرز کو ختم کر دیا تھا اس لئے اسے اب ڈیلی ٹیمپل میں انٹر ہونے کی اجازت مل چکی تھی اور اسے ایک شان و شوقت سے لے کر جا کر وہاں پر انٹر کر دیا جاتا ہے اگلی سین میں ہمیں ڈیلی ٹیمپل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دس دن پہلے دیکھتے ہیں کہ سب کچھ بالکل اچھے سے چل رہا تھا اور وہاں پر موجود لوگ سب کچھ کو اچھے سے انجوائے کر رہے تھے یہاں پر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ڈیلی ٹیمپل میں موجود سارے کی سارے لوگ خوشی خوشی سے اپنی زندگی جی رہے تھے اور وہاں پر موجود سارے لوگ اپنی زندگیوں کو انجوائے کر رہے تھے تب ہی وہاں پر ٹیافو ٹیمپل کے ایک لارڈ آف فوجی کو بھی دکھایا جاتا ہے جس نے وہاں پر موجود سارے کی سارے لوگوں کو ایک پروگرام میں گھٹا ہونے کا بلایا تھا تب ہی وہاں پر ہم ایک ایلڈر ماسٹر کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جو اپنے سامنے بیٹھو ہوئے سارے کے سارے لوگوں کو کچھ باتیں بتا رہا تھا جو کی بہت زیادہ سیکرٹ باتیں تھی تب ہی وہاں پر ہی ایلڈر ماسٹر جیسے ہی وہ لارڈ آف فوجی کو دیکھ لیتا ہے جو کی کچھ پیغام لے کر آیا ہوا تھا تو وہ اسے کہتا ہے کہ لارڈ آف فوجی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم یونگ جی کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ بیزار کھڑے ہوئے ہو لارڈ آف فوجی جیسے ہی اس کی بات کو سن لیتا ہے تو وہ اس ایلڈر ماسٹر کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ وارئر یونگ جی ایک بہت بڑا وارئر ہے اور وہ سب سے ایک الگ وارئر ہے ساتھ میں وہ بتا رہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یونگ جی وارئر سارے کے ساری دنیا پر راج کرے گا اور تم دیکھ لینا اس لیے میں اسے زیادہ متاثر ہوا ہوں ان کی باتیں وہاں پر کھڑا ہوا ایک موٹا آدمی بھی سن رہا تھا جو کہ ان سبھی سے کہتا ہے کہ ہاں میں بھی وارئر یونگ جی سے کافی زیادہ متاثر ہوا ہوں کیونکہ آپ سبھی لوگوں نے پہلے آن پر موجود بڑے سے بڑے گیٹ پر کوئی نشان نہیں دیکھا ہوگا لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ یونگ جی وارئر نے اس میں سے ایک بہت بڑا چھیت کرد کی ہوئے اس میں سوراہ کر دیا تھا یعنی کہ اس کا مطلب تو یہی ثابت ہو جاتا ہے کہ یونگ جی وارئر ایک کافی پاورفول وارئر ہے اس موٹے آدمی کا نام زورنگ تھا اور اس دوروں کی باتیں کو سنتی ہوئی نیچے بیٹا ہوئے ایلڈر ماسٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اس کی بات سے یقین کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر وقت ہی تقبر کیا کرتا ہے اور اس نے سچی بولا ہوگا ایلڈر ماسٹر کی یہ باتیں سنتی ہوئے لارڈ آفو جی کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ دور سے آوازیں رانے لگ جاتی ہیں کہ یونگ جی آ چکے ہیں یونگ جی کے بارے میں سن کر تو سبی کے سبی لوگ اٹھکڑا ہونے لگ جاتے ہیں اور ہمیں آگے کے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ یونگ جی تو اس جگہ پر ایک شیپ میں آ کر آ رہے تھے اس شیپ میں بیٹھے بیٹھائے جیسی ہی وہ اس جگہ تک پہنچا جاتا ہے تو وہاں پر موجود سارے کے سارے لوگ اسے دیکھ کر جیوم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا وارئر آ گیا ہے یونگ جی کے آتے ہی وہ سارے کے سارے لوگ خوش ہوئی رہے تھے لیکن ایلڈر ماسٹر سامنے آ کر یونگ جی سے کہتا ہے کہ یونگ جی کیا آپ جانتے ہو کہ آپ نے مجھ سے ایک معایدہ کیا تھا اور وہ معایدہ یہ تھا کہ اگر آپ کو تین چالوں میں کسی نے شکست دے دیا تو آپ مجھے وہ پائم دیں گے جس کا آپ سے مجھ سے وعدہ کیا تھا یہ جان کر تو یونگ جی کافی خوش ہو جاتا ہے کہ میرا وعدہ مجھے ابھی بھی یاد ہے یونگ جی آگے بڑھتی ہوئے ایک ٹہنک کو توڑ کر ان سے کہتا ہے کہ چلو آجو میں تم سے لڑنے کے لئے تیار ہوں یہ سن کرتا وہ سبھی چوک کھڑے ہی رہے گئے تھے کہ اچانک سے وہ دونوں وارئر آگے بڑھتی ہوئے اس پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں ساتھ ایساتھ میں ان کا ماسٹر بھی آگے بڑھتی ہوئے اسے بڑھ رہا تھا کہ میں بھی ابھی جوان ہوں اور میں بھی تمہیں ہار دوں گا اس لئے وہ تینوں ملتی ہوئے یونگ جی پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یونگ جی بڑے ایزی لی ان سبی کو ٹوچ کرتے جا رہا تھا کیونکہ یونگ جی ایک نوجوان وارئر ہے اور وہ دونوں اب بڑے ہو چکے تھے اس لئے یونگ جی کے لئے انہیں ہارانا کوئی مشکل کام نہیں تھا اس لئے یونگ جی ان تینوں کے ساتھ مزاک مزاک میں ہی لڑے جا رہا تھا اور فائنلی وہ غصہ کر ان تینوں پر ایک اپنا زوردار اٹیک کر دیتا ہے اور جوک سناتے ہوئے انہیں ہارا دیتا ہے اور ان تینوں کو ہارانے کی نشانی یہ تھی کہ یونگ جی کے پاس موجود اس برانچ کی اوپر کچھ پتے تھے اس لئے جیسے ہی اس نے اس برانچ کو توڑ کر ان سے فائٹ کرنا شروع کر دیتی تو وہ پتے ان کی ماتوں پر چمٹ جاتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ انہیں انہیں کو ہاران دیا انہیں ہاراتے ہوئے تو باقی سبھی کے سبھی لوگوں نے یونگ جی کی تعریفی شروع کر دیتی ہوئے بول رہتی کہ یونگ جی ہم میں سے سب سے گریٹ اور ایک بہادر ووریر ہے اور انہوں نے اسے بھی ہاراتے دیا یونگ جی کو وین ہوتا ہوا دیکھ کر باقی لوگ اس پر تعلیم بجانے لگ جاتے ہیں ساتھی ساتھ میں یونگ جی انہیں بول رہا تھا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ یہاں پر کچھ قیمتی قیمتی ٹریجر موجود ہے جو کہ بہت زیادہ ریئر ہے لارڈ افو جی آگے بڑھتی ہوئے یونگ جی سے کہتا ہے کہ یونگ جی میں آپ کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوا رہے ہیں بریس ہو گیا ہوں میں آپ کے لئے کچھ وائن لے کر آ گیا ہوں جو کہ اس کے سامنے پڑا ہوا تھا لارڈ افو جی اسے خوشی خوشی سے کہتا ہے کہ یونگ جی میں ایسے آپ کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی وہ اس کا استعمال کر کے اسی پینے لگ جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس کا ذائقہ تو بڑا زبردست ہے یونگ جی وہ ان کے مزے لے رہا تھا ساتھی ساتھ میں وہ کافی خوش بیتا کہ تب یہ ہاں پر سامنے کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک دستاویز موجود ہے اس لئے وہ اسے اچھے اچھے سے دیکھنے لگ جاتا ہے زیاورانگ ڈینیسٹری سے آنے والے اس دستاویز کو دیکھ کر آگے وہ جاتے ہوئے ایک بہت ہی اچھی سی سوارڈ کو دیکھ لیتا ہے جو کہ الیکٹرسٹری ڈیپارٹمنٹ سے تیار کر کے آئے ہوئی تھی ساتھی ساتھ میں لارڈ آف ہو جی بھی ساری کچھاری چیزوں کے ریلیٹڈ اسے بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں جیسے ہی یونگ جی نے اس تلوار کو دیکھ لیا تھا تو اسے وہ کافی زیادہ خوبصورت دیکھ جاتی ہے کیونکہ اس تلوار کے اوپر کافی زیادہ اچھے طریقے سے کوٹنگ کی گئی تھی لیکن لارڈ آف ہو جی اسے بتاتا ہے کہ یونگ جی کہ آپ کو یہ پسند آ گئی ہے تو اسے آپ کو پسند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایکسٹریئر سے اچھی دیکھ رہی ہے لیکن اس کا انٹریئر اتنا زیادہ پاورفل اور مضبوط نہیں ہے اس لئے یہ تمہارے لئے اچھی نہیں ہے ساتھی ساتھ میں وہ اس کے ایک اور خامی کو بتاتا ہے کہ یہ زیادہ شارب بھی نہیں ہے اس لئے یہ تمہارے کام کی بھی نہیں ہے کیونکہ دوستو یونگ جی ایک پاورفل وارئر ہے اور وہ تیز دھری تلوار کے ساتھ ساتھ خوبصورت تلوار کو بھی پسند کرتا ہے جس کا ایکسٹریئر اور انٹریئر مضبوط ہو اس لئے وہ اسے ریجیک کرتی ہوئی ناراض ہو کر چلا جاتا ہے اب یہ سب کو جیک ارپاس میں کڑی ہوئی لڑکی لڑا فوجی پر غصہ ہو کر اسے کہتی ہے کہ ایرگنٹ تم نے یہ کیا کر دیا تم نے یونگ جی کو ناراض کر دیا تو تم سے برا تو کوئی نہیں ہے یونگ جی آگے آ کر کافی نراش دیکھ رہا تھا اور وہ پانی میں اپنے آپ کو دیکھ کر بول رہا تھا سنگان جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک بہت بڑی خوبصورتی کی تلاش میں ہوں اور یہ خوبصورتی یہ ہے کہ میں اپنے لئے ایک خوبصورتی سوارڈ ڈونڈنا چاہتا ہوں اور اپنے زندگی کو ایکسپلور کر کے آزاد رہنا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میں وہ یہ بولتا ہے کہ سوارڈ کے ساتھ ساتھ میں ایک ونڈرفول پوائم بھی لکھنا چاہوں گا ساتھی ساتھ میں یونگ جی یہ بھی بول رہا تھا کہ کئی ہزار سالوں سے کوئی اچھا سا سوارڈ مین پاورفل شخص نہیں آیا ہوا ہے اس لئے میں خود کو ایک پاورفل سوارڈ مین شخص بنانا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میں بہت سارے پوائٹرز بھی ختم ہو چکے ہیں اس لئے میں پوائٹری بھی رائٹ کرنا چاہوں گا یہاں سے دوستو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یونگ جی ایک پوائٹری کے ساتھ ساتھ سوارڈ مین بننے کی پاورز اور خواہش رکھتا ہے یونزی پانی میں اپنا آکس دیتی ہوئے لارڈ آف ہو جی کو بتا رہا تھا کہ آج کا وائن اچھا نہیں تھا کیونکہ اس علاقے کے موجود سبھی کے سبھی سوارڈ مین کی پاورز ختم ہو چکی ہیں ساتھ میں وہ یہ بھی بول رہا تھا کہ اس علاقے کی پوائٹری بھی ختم ہو چکی ہے اسی طرح جس طرح سے ساری کی ساری چیزوں کا مزہ اب ختم ہو گیا ہے تو اس جگہ کی وائن کا مزہ ختم ہو چکا ہے لیکن لارڈ آف ہو جی اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایک اور قیمتی وائن لے کر آ گیا ہوں جو کہ جیڈ پارٹ گولڈ سے بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جسے دیکھا تو یونگزی اسے بول رہا تھا کہ آج سے پہلے میں نے اس طرح کے وائن اور پارٹ کو نہیں دیکھا مجھے یہ کافی زیادہ اچھا لگا لارڈ آف ہو جی آگے بڑھتی ہوئے گولڈن سوارڈ اسے دکھاتے ہو کہہ رہا تھا کہ کیا تم اسے دیکھنا پسند کرو گے اور وہ اس کی طرف درو کروا دیتا ہے ساتھی ساتھ میں لارڈ آف ہو جی اسے بول رہا تھا کہ کیا تم میرے ساتھ سوارڈ مینشپ کی پاور چیک کرنا چاہتے ہو اچانک سے وہاں پر ایک ڈانسنگ شو شروع ہو جاتا ہے جس میں ایک خوبصورتی چوٹی بچی آ کے آتی ہوئے ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے اب یہ دیکھ کر تو یونگ جی کافی زیادہ حیران کڑا رہ گیا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے لارڈ آف ہو جی اسے بتاتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے رسک سلاش کرنے کے لیے چینگان آئی ہوئی ہے یہاں پر ڈانس کو پرفارم کرتی ہوئے اپنے لیے روزی روٹی کم آیا کرتی ہے اس طرف درہ ان دونوں نے ایک دوسری کو چیلنج کر دیا تھا لیکن دوسری طرف وہ ڈانسنگ لڑکی کا ڈانس چل رہا تھا اس لئے یہ دونوں آگے بڑھتی ہوئے ایک دوسری کے ساتھ فائٹ شروع کر دیتے ہیں لارڈ آف ہو جی اور ماسٹر یونگ جی پورا پورا زور لگا کر ایک دوسری کو ہرانے میں لگی ہوئی تھے لیکن ان کی موووی اتنی زیادہ ڈانجرس تھے کہ نیچے کھڑے ہوئے سرے کی سرے لوگ ان کی مووو کو دیکھ کر حیران کڑے رہ گئے تھے لیکن وہ دونوں اوپر کافی دیر تک ایک دوسری سے لڑتے جا رہے تھے اور دوسری پر ہواوں میں اٹھتے ہوئے چیلنج بھی کر رہے تھے ساتھی ساتھ میں لارڈ آف ہو جی اپنی برڈ کی پاور کا بھی یوز کر رہا تھا وہ دونوں اس طرف اپنی برپور مووو کا یوز کرتی ہوئے لڑ رہے تھے کہ اچانک صرف یونگ جی دیکھتا ہے کہ ڈانسے گرڈ نیچے گرنے لگ گئی جو کہ کسی چٹان سے ٹکرا گئی تھی اس لئے جلدی سے آ کر وہ اسے بچا لیتا ہے یونگ جی نے اسے کیچ کر لیا تھا جیسے میں کچھ پریشان ہوں لیکن یونگ جی کہتا ہے کہ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور وہ آگے بڑھتی ہوئے اس چٹانوں کو ہی کٹ کر رکھ دیتا ہے اور نیچے آتی ہوئے اسے کہتا ہے کہ یوز کریا تم ٹھیک ہو ڈانسنگ گرل اپنی آنکھیں دکھاتی ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ اس طرح کی پرابلم میرے صد کئی بار ہو چکی اور میری آنکھوں میں ہی کچھ پرابلم ہے اس لئے مجھے اس طرح کی پرابلمس آ جاتے ہیں یونگ جی اس لڑکی کو دیکھ کر کافی زیادہ ہٹ ہو گیا تھا کیونکہ اس لڑکی کو ایک آئی ڈیزیز تھی اس لئے وہ اسے آرام کرنے کا بول دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لارڈ آف ہو جی بھی یونگ جی کو معذرت کرتی ہو کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کی ساری کی ساری علاج کرنے کی آرینجمنٹ کر دی ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہو اور اس کے بعد وہ اسے وائن بھی پیش کرتی ہو کہتا ہے کہ اسے بھی آپ ایکسپٹ کر لیں اچانک سے ہم دونوں کو کھڑا ہو کر دیکھ کر سارے لوگ آگے بڑھتی ہوئی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی آفی کی طرف پوائم رائٹنگ کرنی ہے ساتھی ساتھ میں ہمیں اور بھی وائن بھی پینی ہے اس لئے وہ اس کے قریب جانے لگ گئے تھے تو اب آگلی سین میں ہمیں پھر سے پریزنٹ کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر یونگ جی ڈیالی ٹیمپل میں پہنچ چکا تھا اور سامنے کھڑی ہوئی پرینسس اسے روکنے کا کہتی ہے لیکن وہ رکنے والا کہاں تھا سامنے کھڑی ہوئی لڑکی اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ اپنے اسکیپ ٹیکنک کا یوز کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ کر اس نے اس لڑکی کو کافی پریشان کر دیا تھا لیکن وہ لڑکی وارئر بھی ہار نہیں مانتی اور بار بار یونگ جی پر حملہ کرنے لگ گئی تھی اس لئے یونگ جی نے اسی اسی ہی جگہ پر قید کر کے رنگ کو بجا دیا تھا اور وہ اس جگہ سے آگے جا رہا تھا لیکن وہ لڑکی ابھی بھی اسے للکار تیوئے بول رہی تھی کہ کئی دینوں سے ہم نے تمہیں دیکھا نہیں تھا کیا تم مجھے ایکزیکٹلی بتا سکتے ہو کہ آخر کار تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آگیا ہے اور تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے اس لئے وہ آگے جا کر رک جاتا ہے اور ایموشنل انداز میں بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے مجھے اپنی فیملی کی طرف سے ایک لیٹر محصول ہوا تھا جو کہ مجھے ایک انجان شخص لے کر آئے گیا تھا اور اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ جن ٹریجر کو میں نے حاصل کرنا ہے وہ ریالی ہی کافی خوبصورت ہے تو فلیش بیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یوانگ جی کے پاس ایک شخص بھاگتی ہوئی آخر اسے ایک لیٹر دے دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ کچھ مووز ہیں جن کا یوز کرتی ہوئے آپ سب کچھ فتح کر سکتے ہو یوانگ جی تو وائن کے مزے لے رہا تھا اس لئے وہ اس وقت تو اس لیٹر کو نہیں پڑتا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا ہے یہ لیٹر دھراصل میں یوانگ جی کو اس کی موم کی طرف سے لکھا گیا تھا اور ہمیں اگلی ہی پال میں ہمیں اسے موم کی بیٹے ہوئے اسے لیٹر ریٹنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے بیٹے کے لیے لیٹر رکھ رہی تھی وہ لیٹر کے اندر اپنے بیٹے یوانگ جی کے بارے میں لکھ رہی تھی کہ کئی سال گزر چکے ہیں تم واپس نہیں آئے ہوئے اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہماری سٹی بروکن مون سٹی میں ایک مرتبہ پیسے آ جاؤ یہاں پر پھر سے فیسٹیول ہونے والا ہے اس لیے یوانگ جی بینہ کچھ سوچے سمجھی یہ اپنے گوڑے پر سوار ہو کر دن رات محنت کر کے اپنی سٹی میں واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ یہ سفر کئی میلوں کا سفر کر کے آ گیا تھا یوانگ جی کوئی سفر کے دوران کافی مشکلات پیش آئی تھی لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا اور ساتھ میں راتوں کے اندروں میں جاتے ہوئے ڈیزرٹ میں بھی اسے جانا پڑ گیا تھا کیونکہ بروکن مون سٹی کافی دور تھی لیکن خیر اسے اپنے موم نے بلایا تھا تو اس لیے وہ دن رات کو نہیں دیکھتا اور سفر کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ اپنے گوڑے پر سوار ہو کر اسے ڈیزرٹ سے بھی گزرنا پڑ جاتا ہے اور فائنلی وہ بروکن مون سٹی پہنچ جاتا ہے سٹی میں پہنچ کر فائنلی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ان کا فیسٹیول زورو شور سے جاری تھا اور سبھی کے سبھی لوگوں نے اچھے سہت امام کر لیا تھا بچی بھی دوڑتے ہوئے جا رہے تھے ساتھی ساتھ میں وہ بھی اب اپنے سٹی پہنچ چکا تھا یوانگ جی بھی آہ ساہ سا کرتے ہوئے اپنے گھر ہی کی طرف جا رہا تھا کہ آچانک سے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کی چھوٹی بچی کڑی ہوئی تھی جو کہ اسے انکل پکار رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے اس لیے وہ بھاگتے ہوئے اپنے انگٹی کو بھی بتاتی ہے ساتھی ساتھ میں اس نے یوانگ جی کی موم کو بھی بتا دی اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا تو ان کے سامنے کڑا ہوا تھا ساتھ میں یوانگ جی کافی خوش لگ رہا تھا اگلی سین میں یوانگ جی اپنی موم کے ساتھ دروازے میں کڑا ہوا تھا جہاں پر وہ ایک جیٹ پیٹ کو دیکھ رہا تھا جو کہ وائن بنانے کے لیے ہوتا ہے اور اس کی موم اس سے بتاتی ہے کہ جس سال تم گئے تھے میں نے اسے اس سال لگایا تھا یوانگ جی کی موم جیسی اسے اندر لے کر آ جاتی ہے تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یوانگ جی سے اس کے فادر کچھ ناراض سے لگ رہے تھے لیکن خیر یہاں پر یوانگ جی اپنی موم کو بتاتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے ایک خوبصورت سا گفت دیا ہے وہ اپنی موم کو ایک جیڑ کا برتن دکھاتے ہوئی کہتا ہے کہ موم یہ مجھے چینگان میں اپنے ایک اچھے دوست نہیں دیا ہے تاکہ میں اس میں وائن کے مزے لے سکوں یوانگ جی اور اس کی موم اپنے فادر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس کا فادر تو اسے کافی بری بری باتیں سناتے ہوئی بول رہا تھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کتنا زیادہ مالدار ہوں میں براکن سٹی کا مالک ہوں اور تم بول رہے ہو کہ چینگان سٹی زیادہ خوبصورت ہے اور تم یہ بھی بول رہے ہو کہ چینگان سٹی میں زیادہ دولت موجود ہے تو تمہیں معلوم نہیں کہ میں براکن سٹی کا مالک ہوں اور تمہیں یہاں پر دولت نہیں دکھائی جیتی اس لئے اس کی مام فادر کو رکھتی ہو کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو کیا بول رہے ہو یوانگ جی کا فادر یوانگ جی پر غصہ ہو کر اس کی مام کو بول رہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بروکن سیٹی مون میں ہمارا سب سے بڑا کارباہ تھا لیکن اس کے آنے کے بعد وہ سارے کا سارا کارباہ تباہ ہو گیا یوانگ جی کے مام اس کے فادر کو سمجھاتی ہے کہ کیا تم جانتے ہو کیونکہ یہ چنگان سیٹی میں اپنے لیس وارڈ ڈننے کے لئے گیا ہوا تھا نہ کہ وہ دولت کمانے کے لئے کیونکہ ہماری بروکن مون سیٹی میں پہلے سے ہی دولت موجود ہے یوانگ جی کبھی اپنے فادر کی باتیں سن کر کافی غصہ رہا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بٹایا ہوا تھا ساتھے ساتھ میں اس کے فادر کو بھی غصہ رہا تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا مومون کے سامنے ایک اچھا سا وائن رکھتی ہے جس پر اس کا فادر اسے بول رہا تھا کہ بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ بروکن مون سیٹی کا یہ سب سے بیسٹ وائن ہے لیکن وہ تو اپنے دوست چنگان سیٹی کا ہی جیٹ پوڑ کا وائن ہی پی رہا تھا بس دیکھ کر تو اس کے فادر کو اور بھی غصہ نہیں لگ گیا تھا لیکن خیر وہ اپنے بیٹے کو اگنور کر دیتا ہے بروکن مون سیٹی میں ایک اچھا سا فیسٹیول بھی چل رہا تھا اور اگلی ہی پلاتش بازیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ تو اس فیسٹیول کو انجوائی کر رہے تھے سارے کے سارے لوگ اس فیسٹیول کو انجوائی کر ہی رہے تھے لیکن یوانگ جی کو چھوڑا بہت پریشان سا دیکھ رہا تھا اس لئے اچانک سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے فادر کو بول رہا تھا کہ یہ کونسا فیسٹیول ہے اس کا فادر اسے بتاتا ہے کہ یہ فلاور فیسٹیول چل رہا ہے لیکن یوانگ جی کو پتا تھا کہ فلاور فیسٹیول تو ایک دن پہلے ہی ختم ہو گیا تو یہ کونسا موقع چل رہا ہے یوانگ جی کے ہاتھوں سے جیسے ہی وائن نیچے گر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ وائن کو چونے ہی والا تھا لیکن وہ اسے چونے ہی پا رہا تھا ساتھی ساتھ میں وہ سارے کے سارے لوگوں کو چونے لگ جاتا ہے لیکن وہ وہاں پر موجود کسی بھی شخص کو چونے ہی پاتا اور وہ تو ہواوں میں ہی اڑتے چلے جا رہا تھا فائنلی اچانک سے وہ اس جگہ سے بھی نیچے گرتا ہوا نیچے آ رہا تھا ساتھی ساتھ میں وہ منہی منہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کار ہماری بروکن مون سٹی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو ایک بزنس مین سٹی تھی اور یہاں پر کاروبار اچھے سے چلا کرتا تھا اس کے مائن میں ایمیجنیشن ہی ایمیجنیشن چل رہی تھی اور وہ نیچے بھی آ رہا تھا ساتھی ساتھ میں اسے فلیش بیک سین میں اور بھی بہت سارے سین نظر آ رہے تھے جس میں ان کی بروکن مون سٹی ڈسٹروائی ہو چکی تھی جیسے ہی یوانگ جیس خیالوں کی دنیا سے نیچے گیر گیا تھا تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ چار دن پہلے کا منظر ہمیں دکھایا گیا تھا اور یہاں پر ان کی بروکن مون سٹی ڈسٹروائی ہو چکی تھی یوانگ جی اس ساری کے ساری کہانی ڈیلی ٹیمپل کے اس لڑکی کو سنا رہا تھا جس ڈیلی ٹیمپل پر اس نے حملہ کر دیا تھا اور اس حملے کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ اس کے سارے بروکن مون سٹی کو ڈسٹروائی کر دیا گیا تھا اب دوستو شار دن پہلے کے منظر میں ہمیں دکھایا جا رہا تھا کہ یوانگ جی اپنی بروکن مون سٹی میں باگتا ہوا جا رہا تھا لیکن اس کی ساری کی ساری بروکن مون سٹی ڈسٹروائی ہو چکی تھی اور وہ اردگرد اپنی موم ڈیڈ کو تلاش کر رہا تھا یوانگ جی آکے بڑھتی ہوئی اپنی بروکن مون سٹی کا فلیک دیکھ لیتا ہے جو کی نیچے گر گیا تھا یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ ان کی سٹی کو شکست ہو چکی تھی یوانگ جی کے طور پر آگے بڑھتی ہوئی وہ اور بھی اپنی بروکن مون سٹی کی خراب حالات کو دیکھتا ہے جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب آگ بگولہ ہو گیا ہے اور اگلی زین میں ہمیں پریزنٹ کا منظر دکھایا جاتا ہے یہاں پر وہ ڈیلی ٹیمپل میں دری دری کر کے آگے ہی جلے جا رہا تھا ساتھی ساتھ میں اس کے سامنے کافی زیادہ سولجر کڑے ہوئی تھے جو کی اسے ڈرتے ہوئی ہی پیچھے ہٹ رہے تھے یوانگ جی ان سبی کو اپنے ایک ہی سلیش اٹیک سے ختم کر دیتا ہے یوانگ جی نے جیسے ہی ان سارے سولجر کو ختم کر دیا تھا تو وہاں پر اور بھی بہت سارے سولجر آ جاتے ہیں جن کے ساتھ اس کا چھوٹا کزن بھی تھا اور ان لوگوں نے اسے کیڈنیپ کر دیا تھا یوانگ جی اسے دیکھ کر کافی ایموشنل ہو گیا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ آخر وہاں پر کیا ہوا تھا تو اس لئے وہ ساری کی ساری جانکاری اسے دے دیتا ہے کہ آخر کار ہماری بروکن مون سٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا جوٹا بچے اسے بتاتا ہے کہ جس دن فلاور فیسٹیول منعقید ہو رہا تھا تو اس دن مجھے سرائے پر بٹھایا گیا تھا کہ میں آپ کو ویلکم کر سکوں اور بروکن مون سٹی میں لے کر چلا جاؤں لیکن آچانک سے وہاں پر آسمان گرج نے لگ گیا تھا اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے میں ڈر کے مارے آپ نے بروکن مون سٹی آ گیا لیکن جیسی ہی میں پہنچا تو وہاں پر سب کچھ ڈسٹروئ ہو چکا تھا اور ہر چیز کانچ کی طرح اڑ رہی تھی ابھی وہاں پر میں نے دیکھا کہ میری آنٹ کے ساتھ آنٹی سب کچھ ختم ہو چکا تھا اب یہ ساری کی ساری باتیں سن کر تو یوانگزی کو کافی غصہ رہا تھا اور اسی یاد آتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پہنچنا چاہیے تھا میں ایک دن لیٹ ہو گیا تھا یوانگزی کافی غصہ ہو چکا تھا اچانک سے اسے دروازے کے سامنے میں ڈیلی ٹیمپل شینگوان پیلس کی پرنسز دکھائی دیتی ہے جو کہ اسے بول رہی تھی کہ تمہاری بروکن مون سٹی اب ہماری سٹی کا حصہ بن چکی ہے یوانگزی غصہ سے اس پر ایک سلیش آٹیک کر دیتا ہے لیکن اس سلیش آٹیک کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ سامنے آتی ہوئے اسے بول رہی تھی کہ جب تم کچھ کر نہیں سکتے ہو تو دوسروں پر بھی اس کا الزام نہ لگایا کرو بل کے خود بہادر بنو اس کے بعد وہ یوانگزی کو چھوڑ دیتے ہیں یوانگزی وہاں سے آتے ہوئے یہ بول رہا تاکہ آج سے پہلے میں نے دوسری لوگوں پر انگلی اٹھائی ہیں اور دوسری لوگوں کو برا بلا اور غلط سمجھتا تھا یوانگزی خود کو اس لئے بلیم کر رہا تھا کیونکہ اس دن جو اسے لیٹر ملا تھا اس نے اس لیٹر کو پورے دو دن بعد اوپن کیا تھا اور اگر وہ اس دن اس لیٹر کو اوپن کر لیتا تو آج اس کی فیملی کے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا اور وہ اپنی فیملی کی جان بچا چکا ہوتا اگلی سین میں ہمیں پھر سے یوانگزی کو دکھا جاتا ہے جو کہ شینگوان پیلس میں پریشان بیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس وہی لڑکی بھی موجود تھی اب یہاں پر یوانگزی اس سے کہتا ہے کہ کیا مجھے آپ کے حفاظ کرنے کیلئے کڑا کیا گیا ہے وہ اسے بتا رہی تھی کہ ہاں میری زمنداری آپ کی حفاظت کرنا بھی ہے اور ساتھی ساتھ میں اس سٹی کی حفاظت کرنے بھی ہے یہ سن کر تو یوانگزی اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے ولڑکی اسے رکھتی ہوئی کہتی ہے کہ یوانگزی کہ اگر اس دن آپ ٹائم پر پہنچ جاتے تو کیا تم اپنی بروکن مون سٹی بچا لیتے یہ سن کر تو یوانگزی آگ بگولہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے خود پر پورا بروسہ تھا کہ میں آگر اس دن ٹائم پر پہنچ جاتا تو بروکن مون سٹی کا یہ حال نہیں ہوتا اور آگ بگولہ ہوتی ہی وہ سیدھا شانت ہو گیا تھا لیکن اسے ماضی کی یادی ابھی بھی بافی غصہ دلا رہی تھی اچانک سے اسے اپنا وہی لیٹر یاد آ جاتا ہے اور وہ جلدی جلدی سے اسے نکال لیتا ہے اور وہ اسے روشنی کی طرف کرتے ہوئی دیکھ رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سیل یعنی کہ جس پر مور لگی ہوئی تھی وہ تو آلریڈی ٹوٹا ہوا تھا اور یوانگزی غور سے دیکھنے پر اسے پتا چالتا ہے کہ اس کی اوپر لگی ہوئی مٹی ہماری بروکن مون سیٹی کی نہیں ہے اس لیے جلدی جلدی صرف اپنے دوست لارڈ آف ہو جی کے پاس آخر سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی انویسٹیگیشن کرنی اور وہ انویسٹیگیشن شروع بھی کر دیتے ہیں وہ دونوں اس لیٹر پر تحقیق کری رہے تھے کہ اچانک سے وہاں پر ڈانسنگ گرڈ آ چکی تھی جس کا الاج بھی جاری تھا اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھیں تقریباً بلکل ہی صحیح ہو چکی ہے اچانک سے زیاوروں گوہاں پر آ جاتی ہے یوانگزی اپنے پاس بیٹھے ہوئی لارڈ آف ہو جی سے کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں ان لسٹ کو ڈونڈنا چاہیے جن دنوں یہ آیا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ماہاں پر نکل جاتے ہیں تاکہ وہ اس لسٹ کو ڈونڈ سکے اور جان سکے کہ یہ لیٹر کہاں سے آیا تھا یوانگزی دن رات کو نہ دیکھتی ہوئی ہر جگہ چلائے گیا تھا اور وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لیٹر آخر آیا کہاں سے ہوگا اور اسے اپن کس نے کیا ہوگا ایدگر ہر شاہ اس فیسٹیول کو انجوائے کر رہا تھا اور بڑے بچے سمیت سارے کے سارے لوگ اس فیسٹیول کو انجوائے کر رہے تھے اور ان کا ایک یہ شالانہ فیسٹیول تھا لیکن ہم صرف اور صرف یوانگزی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس لیٹر کے لیے پریشان مارے مارے پھر رہا تھا یوانگزی صرف اور صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کس نے کیا ہے تو اس کے بعد وہ آگے جا کر پلیننگ کر کے ان جگہوں کو ڈسٹرائی کر دے گا اور ان لوگوں سے اپنا بدلہ ضرور لے گا یہ فیسٹیول ہر سال کے 9 مارچ کو ہی منعقید کیا جاتا ہے لیکن اس فیسٹیول میں صرف اور صرف یوانگزی کا سپورٹ کرنے والا لارڈ آف و جی ہی تھا جو کہ اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ بس تمہیں اوصلہ کرنا ہوگا ساتھ ساتھ میں ان دونوں نے انویسٹیگیشن کرتی ہوئی ان دونوں کو اس بات کا علم ہوئی چکا تھا کہ یہ سب کچھ ڈیمنز کا کیا درہ ہے اور ڈیمنز نے یہ سب کچھ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی بروکن مون سٹیٹی ڈسٹرائیڈ ہو چکی تھی لیکن یوانگ جی کافی زیدہ خصہ ہو چکا تھا اور وہ سے کہتا ہے کہ مجھے بس اس دنیا میں اب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے اور میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں کیا تم مجھے کچھ بتا سکتے ہو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اب یہاں پر وہ دونوں چنگان کو بھی اڑانے لگ جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کی پیرنٹس کی یادی بھی یاد آ جا سکے لیکن یوانگ جی کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ ایک درست کے قریب جا کر بیٹھ گیا تھا اور کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں نہ ہی مجھے اب اس چنگان سٹی کا وائن اچھا لگ رہا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اور اچھی چیز لگ رہی ہے لیکن میں صرف اور صرف بدلہ لینا چاہتا ہوں اور اپنے سوارٹ پاور کو اور بھی انکریز کرنا چاہتا ہوں لارڈ آف ہو جی یوانگ جی کو دلاسہ دیتی ہوئی بول رہا تھا کہ یوانگ جی اب ہمیں ان سب کچھ کو بلا دینا چاہیے اور ہمیں اپنے فیوچر کا سوچنا ہوگا تاکہ ہم اپنے فیوچر کو تو برائٹ کر سکیں لیکن یوانگ جی اسے کہتا ہے کہ میں اپنے موم ڈیڈ کو کبھی بھی نہیں بلا پاؤں گا اور میں اپنا بدلہ ضرور لے کر رہا ہوں گا ان لوگوں نے میری موم ڈیڈ کے ساتھ ساتھ میری بروکن مون سٹی کو بھی ڈسٹرائی کر دیا ہے تو میں کیسے بول جاؤں یہ بول کر تو یوانگ جی کے ہاتھوں میں موجود اس وائن کو دور پینک دیتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ میں اس وائن کو پھر سے کبھی نہیں پیوں گا اب یہ دیکھ کر تو اس کا دوست لوڈ آف بوجی کا بھی پریشان ہو چکا تھا وہ آگے بڑھتی ہوئی اس وائن والی جیڈ پورڈ کو پھر سے پانی سے اٹھا دیتا ہے اور اپنے دوست کے ہاتھوں میں پکڑا کر اسے کہتا ہے کہ بس آگے اب بالکل سب کچھ سیٹ ہو جائے گا ساتھی ساتھ میں وہاں پر زیورانگ بھی ان کی یہ حرکتیں دیکھ رہی تھی اس لئے وہاں گے آ کر انہیں کچھ خوشخبری سی سنا دیتی ہے کہ یہاں تمہاری موم ڈیڈ ایک روم میں ہو سکتے ہیں زیورانگوں سے بتاتی ہے کہ تمہاری موم ڈیڈ زندہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے اور یہ سیکرٹ تمہیں وہاں پر ڈیالی ٹیمپل میں جاکرٹ سیکرٹ پویلن میں ہی ڈونڈنا ہوگا اور وہ سیکرٹ راز وہاں پر چھپا ہوا ہے وہ لڑکی زیورانگوں سے بتاتی ہے کہ اس ہیڈن جگہ کے کنٹرول صرف اور صرف ڈی رائن جی ہی کی پاس ہے جو کہ ڈیالی ٹیمپل میں ایک موجود پولیس افیسر ہے اس لئے تمہیں وہاں پر جانا ہوگا اور وہ جیسی ہی پیچھے دیکھتی ہے تو یونگ جی وہاں پر نہیں تھا اور ان دونوں کی اوپر دیکھنے پر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو اب اسی ہی کی طرف چلا گیا اور اوپر آسمان نے بھی گرجنا شروع کر دیا تھا اگلی زین میں تیز بارے شروع ہو چکی تھی جہاں پر ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یونگ جی تو وہاں پر باگتی ہوئی جراہات اور بجی گرجنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی سپیڈ آف لائٹ سے ڈیالی ٹیمپل میں آ رہا تھا اگلی ہی بال میں ہمیں ڈی رانگ جی کا اپنی میمبر پر بیٹا ہوا ایک لیٹر دستاویز لکھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ آجانک سے ہم دیکھتی ہیں کہ یونگ جی اس کے سامنے دروازے میں کڑا ہوا تھا یونگ جی سامنے کڑا ہو کر اسے کہتا ہے کہ بتاؤ میرے موم ڈیڈ کہاں ہے اب یہ سن کر تو وہ دستاویز میں ساری کی ساری جوابات لکھی ہوئی تھے کہ ہاں وہ کہاں پر ہو سکتے ہیں اور وہ اس کی ریلیٹڈ اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا ساتھی ساتھ میں اس دستاویز کے اندر دی رانگ جی نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی جینگان سٹی نہیں ہے جو تم اس طرح سے مو اٹھا کر آگئے ہو اور یہاں پر تم اپنے موم ڈیڈ کو ڈونڈ رہے ہو یہ دیالی ٹیمپل ہے اس ٹیمپل میں کوئی برڈ بھی پر نہیں مار سکتا تو تم یہاں پر کیسے آگئے ہو اور ہمارے پاس سے تم موم ڈیڈ کو ڈونڈ رہے ہو یہ باتیں سارے کی ساری سنتی ہوئی یونگ جی آگ بگولہ ہو چکا تھا یہاں پر دوستو دی رانگ جی جیسی ہی اس دستاویز کو اٹھا کر اس کی طرف ترو کر دیتا ہے لیکن یونگ جی تو غصے سے اس سارے کے سارے کو ٹکڑوں میں کنورٹ کر کے دی رانگ جی پر ہی عملہ کر دیتا ہے دی رانگ جی غصے سے یونگ جی پر لگتار حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھی ساتھ میں یونگ جی بھی خود کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور اپنی تلوار کا بھی یوز کر رہا تھا یونگ جی لگتار ہی اپنی تلوار کی سلیش اٹیک کا یوز کرتی ہوئی دی رانگ جی پر بھی عملہ کر رہا تھا لیکن ساتھی ساتھ میں ڈی رانگ جی بھی اپنی سپیڈ آف لائٹ سے اس پر حملہ کر رہا تھا ڈی رانگ جی اپنی کلون ٹیکنیک کا یوز کرتی ہوئی بار بار یونگ جی پر سلیش اٹیک کر رہا تھا اچانک سے جیسی ہی یونگ جی نے اس پر حملہ کرنے کا سوچا تو وہ تو وہاں سے غائب ہو چکا تھا ڈی رانگ جی چھپکے سے یونگ جی پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن یونگزی نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ جیسی اس پر حملہ کر دیتا ہے تو یونگزی نے ایزلی ڈوچ کر کے اپنے ہی سلیش اٹیک ڈیر اینجی پر کر دیئے تھے ان دونوں کا غصہ پیک پر چڑ گیا تھا جس سے وہاں پر موجود ان کی سلیش اٹیک سے ڈیالی ٹیمپل کو کافی نقصان پہنچنے لگا اور اس کے پلرز بھی گرنے لگ جاتے ہیں اب اچانک جیسی یہ دونوں ایک دوسری پر اپنا پاورفول اٹیک کر دیتے ہیں تو وہ دونوں ہی نیچے گر کر کافی گائل ہو چکی تھی اور ان دونوں میں ایک دوسری پر حملہ کرنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ دونوں پھر سے کھڑا ہو کر ایک دوسری پر حملہ کر دیتے ہیں ساتھی ساتھ میں وہاں پر گیٹ پر کافی ہزاروں کی تعداد میں سینہ کھڑی ہوئی تھی جو کہ ان کے اندر لڑنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ گیٹ کھول کر باہر آئیں گے اچانک سے وہاں پر زیاو رانگ بھی آ جاتی ہے جس کے پاس ایک سکرول بھی موجود تھی اور جیسی ہی اس جگہ پر انٹر ہو جاتی ہے تو وہ بہت رہی تھی کہ میں آپ کے لئے ایک امپورٹنٹ پیغام لے کر آ گئی ہوں اس پیغام کے اندر لکھا ہوا تھا کہ دی رینگ جی جو کہ ڈیالی ٹیمپل کا ایک سینئر منسٹر ہے وہ یونگ زی کو کچھ بھی نہیں کہے گا لیکن ساتھ میں وہ یونگ زی کی ہیلپ بھی کرے گا اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی رونگ جی یونگ زی کو اپنے ساتھ ایک سیکرٹ پویلین میں لے کر آ جاتا ہے جہاں پر وہ اسے بتا رہا تھا کہ بروکن مون سٹی پر جبلہ حملہ ہوا تھا تو میں نے اس جگہ میں اس جگہ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا ڈی رونگ جی یونگ زی کو بتاتا ہے کہ یونگ زی کیا آپ جانتے ہو کہ جب آپ کی بروکن مون سٹی پر ڈیمنز نے حملہ کر دیا تھا تو وہ کس کے اس طرح کے حملے کے طریقے کار کو استعمال کر رہے تھے وہ سب کچھ کا سب کچھ میں اس جگہ سے دیکھ رہا تھا ڈی رونگ جی یونگ زی کو بتا رہا تھا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بروکن مون سٹی پر جو حملہ ہوا تھا اور اس کے سارے کے سارے موجود لوگ جو کہ مارے جا چکے ہیں وہ ابھی مرے نہیں ہیں بلکہ انہیں ایک آئیسولیٹڈ پلیس پر شفٹ کر دیا گیا ہے یونگ زی بھی اس کی سارے باتیں سن کر کافی احیران رہ گیا تھا اور یونگ زی کو اب یہ بھی امید جاگنے لگ جاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس بھی پھر تو ابھی زندہ ہوں گے ڈی رونگ جی آگے جاتے ہوئے ایک سیکریٹ ڈور کو اوپن کر لیتا ہے جہاں پر اور بھی بہت ساری جگہوں کے نام لکے ہوئے تھے جس طرح کے بروکن مون سٹی اور اور بھی بہت ساری جگہوں جہاں پر ڈیمنز نے حملہ کر دیا تھا یہاں پر یہ دونوں اسی بات پر غور کر رہے تھے کہ کیا ایسا حملہ کسی اور جگہ پر ہوا تھا اور کچھ مشکوک لوگ انہیں دیکھ گئے تھے جس پر یونگ زی اسی بتاتا ہے کہ ہمیں اس جگہ کے بارے میں جانتا ہوں یونگ زی کو اچانک سے یاد آ جاتا ہے کہ یونگ کلین میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو کہ سیکریٹر طریقے سے لوگوں پر حملہ کیے کرتے تھے اس لئے ان لوگوں نے ڈیالی ٹیمپل کے سارے کے سارے چھوٹے بڑے افیسر وہاں پر جانچ کے لئے پہنچا چکے تھے ڈیالی ٹیمپل کا چھوٹا افیسر اور جگہ کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے پہنچا گیا تھا لیکن وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے اور کچھ اور چیزیں باقی رہ گئی تھی لیکن وہ لوگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے اب جیسے ہی ایک پرندے کا یوز کرتی ہوئی ڈیرینگ جی کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ لو یانگ کلین والے لوگ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں تو یہ دونوں اور بھی پریشان ہو گئے تھے اور انہیں ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ یہ چینگان سٹی پر حملہ نہ کر دیں لیکن یونگ جی اسے بتاتا ہے کہ نہیں وہ چینگان سٹی پر حملہ نہیں کریں گے اگر وہ چینگان سٹی پر حملہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے ڈائریکٹلی حملہ کر دیا ہوتا لیکن اب وہ لوگ اپنے ہی کلین سے غائب ہو گئے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کسی اور بڑی تباہی کی انتظار میں ہیں اور وہ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو یہ بات کرتے ہوئے تو ڈیرینگ جی کے پریشانی اور بھی بڑھ جاتی ہے اچانک سے یونگ جی کا اپنی پوائم اور پوٹری یاد آ جاتی ہے جہاں پر اس کے منڈ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلیسز اور کلین چل رہے تھے اور یونگ جی نے ان ساری کی ساری جگہوں پر پوائم اور پوٹری لکھ رہی ہوئی تھی اور جو کہ اس میں منڈ میں فلو کر رہے تھے لیکن میں نے ابھی تک بروکن مون سٹی پر کوئی اچھا سا پوائم کیوں نہیں لکھا تھا تب ہی ڈیرانگ جی اور پاس میں کڑی ہوئی زیورانگوں سے بتاتی ہے کہ ابھی تک تم نے لکھا نہیں لیکن تم اس پوائم پر ورک تو کر رہے ہو کافی ٹائم پر ایک دوسری کے ساتھ گھوج لگانے کے بعد فائنلی ان کو پتہ چلی ہی جاتا ہے کہ آخر کار آگلا حملہ ہونے کہاں والا ہے اور وہ اچانک سے چینگان سٹی کی طرف باگے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ کرل گیا تھا کہ اب چینگان سٹی ٹارگٹ بن گیا ہے اس لئے وہ جلدے جلدے سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں ساتھ میں ان لوگوں نے دو ٹیمز بھی بنا لی تھی جن میں اسے ایک ٹیم میں زیورانگ اور یونگ زی شامل تھے جو کہ ایک گیٹ کی طرف جا رہے تھے جس کا نام کونگ شنگ فنگ گیٹ تھا اور ساتھی ساتھ میں اس کا دوسرا لارڈ آف ہو جی نے بھی اپنا ایک گروپ بنا لی ہے تو اس گروپ میں اس کے ساتھ چھوٹا حفیصر یینگ فینگ بھی شامل تھا اور وہ دونوں بھی ایک گیٹ کی طرف آگے بڑھنے لگ گئے تھے جس کا نام زیو کی گیٹ تھا ساتھی ساتھ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں گروپ نے اپنے ساتھی ڈیالی ٹیمپل کے اور بھی بہت سارے سولجرز کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا کیونکہ اب وہاں پر چینگان سٹی میں ایک بیٹل ہونے والا ہے اب اگلی دین میں ہمیں چینگان سٹی کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہر کچھ اچھے سے ہی چل رہا تھا ساتھی ساتھ میں ائر فلو کرتی ہوئی سورج بھی نکلا ہوا تھا سب سے پہلے ڈیر این جی اور چھوٹے افیسر کا گروپ پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ چینگان سٹی میں سب کچھ نارمل ہی چل رہا ہے ساتھی ساتھ میں شپس بھی پانی میں فلو کر رہی تھی چینگان سٹی کے لوگ ڈیلی معمول کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے تھے ان کا دوسرا گروپ جس میں یونگزی اور زیاورونگ شاملتے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں ہمیں زیاورونگ کو دکھا جاتا ہے جو کہ کافی زیدہ خاموش اور پریشان دیکھ رہی تھی اچانک سے اس دوسری گروپ کے وہاں سے گزر جانے کے بعد ہمیں کبوتر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جگہ کی نگرانی کر رہی تھی ساتھی ساتھ میں اچانک سے وہاں پر دھوان نوما کچھ انرجی بھی فلو ہونے لگ جاتی ہیں دوسری طرف ہم ڈیر این جی اور چھوٹے پولیس افیسر یینگ فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے مین گیٹ کی قریب پہنچ آ ہی گئے تھے اچانک سے وہاں پر وہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ اچانک سے کانچ میں بدل گیا یہ دیکھ کر ڈیر این جی کافی احران ہو گیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برڈ فلائی کرتی ہوئی کانچ کی طرح ٹوٹ جاتی ہے جسے دیکھ کر تو یونگ جی کافی احران ہو گیا تاکہ اب یہ کیا ہو گیا ہے دیری دیری کرتے ہوئے چینگان سٹی میں کچھ مشکوک مشکوک سی چینجز ہونے لگ گئے تھے جس کے وجہ سے یہ دونوں گروپز کافی پریشان ہو لیں لگ گئے تھے کہ آخر کا چینگان سٹی کو ہونے کیا جا رہا ہے یونگ جی اچانک سے کچھ گڑ بڑ دیکھتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ خود کو بچاو اور وہ آگے کی طرف باگتی ہوئے انہی ہی لائٹنگ کی طرف چلے جاتا ہے جام پر انہیں کچھ کانچ دیکھ رہے تھے زیورانگ بھی یونگ جی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی پیچھے باگتی چلے ہی آ رہی تھی اچانک سے ہمیں سامنے کی طرف سے ایک فلائنگ بی کو دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر تو یہ دونوں دنکڑے رہے گئے تھے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی اور اس کا چینگان سٹی میں کیا کام ہو سکتا ہے دوسری طرف فاغ انرجی بھی لوگوں کا پیچھا کرتی ہوئے جیسی ہی انہیں ٹچ کر لیتی تھی تو وہاں پر اس کے راستے میں آنے والے سارے کے سارے لوگ کانچ میں بدلے جا رہے تھے اور زگا پر ایک عجیب سی تباہی مت جاتی ہے اچانک سے ڈی رونگ جی کے سامنے بھی فلائنگ برڈ آ جاتی ہے جسے دیکھ کر تو وہ بھی کافی ڈر گیا تھا کہ اب چینگان کا منظر چین ہونجے لگ گیا ہے ساتھی ساتھ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ڈیالی ٹیمپل کی پرنسز بھی سب کچھ کو منیج کر کے دیکھ رہی تھی سارے کی سارے چینگان سیٹی پر ان فلائنگ بھی نے کبزہ کر رکھا تھا اور وہاں پر موجود درختوں کے ساتھ ساری چیزوں کی انرجی کو سارے کی سارے بھی انرجی نے گیڑ لیا تھا اور ایک ایک کرتی ہوئے سب کچھ کانچ میں بدل کر بکھرنے لگ گیا تھا یونگ زی بھی بیچ میدان میں کھڑا ہو کر سب کچھ ایکسپلور کر رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ساتھی ساتھ میں وہ دیکھ پا رہا تھا کہ سب کچھ گلاس میں بدلنے لگ گیا تھا یونگ زی ایر گیر دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ اسی ہی انرجی اور اسی ہی سیکرٹ ٹیکنیک کی وجہ سے میرے پیرنٹس بھی مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں یونگ زی کو شک ہو رہا تھا کہ یہ سیکرٹ ٹیکنیک آف جینگ ٹینگ ہو سکتا ہے اس لیف آگے بڑھتی ہوئی اس فلائنگ بھی کی طرف باگنے لگ گیا تھا تاکہ وہ اسے ختم کر سکے لیکن اس کے آگے جاتے ہوئے فلائنگ بھی اسے اور بھی تیز اسے انرجی باہر آ رہی تھی جو کہ لوگوں کو ہٹ کر رہی تھی ساتھی ساتھ میں یونگ زی اپنی تلوار کا یوز کرتی ہوئی لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور یونگ زی کا اب ٹارگٹ بن گیا تھا کہ وہ آگے کی طرف اڑتی ہوئی اس فلائنگ بھی کو ٹارگٹ کر دے جس کی وجہ سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ آخر کاریت سب کچھ کون کنٹرول کر رہا ہے ان سارے کے سارے اٹیکس کو کرتی ہوئی یونگ زی کی ہیلپ زیاورانگ بھی کر رہی تھی اور وہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہوئی یونگ زی کی پیچھے ہی آ رہی تھی لیکن یونگ زی آگے بڑھتی ہوئی اپنے رستے میں آنے والی ساری کی ساری رکاوٹوں کو پار کرتا چلا جا رہا تھا یونگ زی کے پاس جو تلوار تھی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انرجی اس تلوار سے ڈسٹرائی نہیں ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یونگ زی کی تلوار میں بھی کچھ گڑھ بڑھ تھی اور یہ گولڈن تلوار بھی جرسل میں لارڈ آف او جی نے اسے گفٹ کی ہوئی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیر این جی اور چھوٹا پولیس افیسر یونگ فینگ بھی وہاں پر اپنے رستے میں آنے والی ساری کی ساری انرجی کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور آگے کے طرف بڑھتے ہوئے جیسے ہی یونگ فینگ چھوٹا افیسر اپنے سپنر کا یوز کر کے اس بھلائنگ بھی کو ہٹ کرتا ہے تو اس فلائنگ بھی کو تو کچھ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود کو جلدی جلدی سے پھر سے ہیل کر لیتی ہے یہ دونوں گروپ لگتاری لڑتے چلے جا رہے تھے لیکن ان دونوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کار ان فلائنگ بھی کو روکا کیسے جائے دوسری طرف یونگ جی آگے بڑھتی ہوئے اپنے رستے میں آنے والی ان ونگز پر حملہ کر رہا تھا زیہو رونگ بھی یونگ جی کی ہیلپ کر رہی تھی یونگ جی نے اپنے تلوار کو لی ہوئے ان فلائنگ بیز کی ونگز پر چڑ جاتا ہے اور ایک زہردار اٹیک ان کی ایک ونگ پر کر دیتا ہے جس سے وہ ونگ تو ٹوٹ گیا تھا لیکن یونگ جی اچانک سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے وہی ڈانسنگ گرل باہر نکل کر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی احران رہ گیا تھا ڈانسنگ گرل یونگ کو کافی تکلیف ہو رہی تھی اچانک سے یونگ جی کو اپنی ماضی کی یاد آنے لگ جاتی ہے جہاں پر لارڈ آف ہو جی نے اسے بتایا تھا کہ یہ زردکی یہاں پر آئی ہوئے ہے تاکہ وہ اپنے لئے روٹی کما سکے اور ڈیزرٹ لینڈ سے آئی ہوئی ہے ساتھی ساتھ میں ہمیں فلیش بیک سین میں اسے دیکھایا جا رہا تھا جہاں پر وہ ڈانس کر رہی تھی اور لارڈ آف ہو جی نے اس ٹائم اسے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اپنے ساتھ اپنے کمپینینز کے ساتھ رہا کرتی ہے تاکہ وہ اپنے لئے کچھ روٹی پانی کما کر اپنی فیملی کو سروائیو کر سکے لارڈ آف ہو جی نے یونگ زی کو بتایا تھا کہ یہ ڈانسنگ گرر لیو یونگ یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائم کے ڈانسنگ پر فارم کرتی ہے جس میں ڈانسنگ پر لیلیوزن بھی شامل ہیں اور ان لیلیوزن کا یوز کرتی ہوئے وہ اپنی فیملی کو پالا کرتی ہے اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس ڈانسنگ گر کی آنکھی بھی خراب ہے ساتھی ساتھ میں ہمیں فلیش بیک سین میں اسے دکھایا جا رہا تھا جہاں پر اس ڈانسنگ گر نے اسے بولا تھا کہ میری علاج کر دیجئے گا یونگ زی نے بھی اسے بولا تھا کہ میں آپ کا ہر ممکن کوشش کر کے علاج کروں گا اور یہ سارا کچھ دیکھ کر تو یونگ کافی زیادہ حیران و پریشان ہو گیا تھا یونگ زی کو من میں لگ رہا تک یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ساتھی ساتھ میں ہم ڈانسنگ گر کو دیکھتے ہیں چونکہ اس شیلڈ کے اندر بند تھی اور یہاں پر وہ اسے پکار رہی تھی کہ میری حلپ کر دیجئے مجھ پر کافی ظلم ہوا ہے لیکن اچانک سے پھر سے ڈانسنگ گر اس جگہ کے اندر جکڑ جاتی ہے اور سیلیشن نے اسے بھی ٹرپ کر دیا تھا اب یہ دیکھ کر تو یونگ زی اس پر لگتاری سلیش اٹیک کرنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ اس معصوم بچی کی جان کو بچا سکے ویسے تو اس کا مقصد اپنی بروکن مون سٹی کے ڈسٹرائی ہو جانے کے بعد چینگان سٹی کو ہی بچانا تھا لیکن یہاں پر اب اس کے بچانے کا مقصد وہ لڑکی ہی بن گیا تھا اور لگتاری اس سیل کو بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے سٹرپ کے اندر بزی ہوئی ڈانسنگ گر کو کافی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ ہیلپ کرنے کیلئے چلا رہی تھی اس طرف یونگ زی اپنی لگتاری اس پر اٹیک کر رہا تھا تاکہ وہ اس کی جان بچا سکے اور فائنلی ایک زوردار اٹیک سے اس سیل کو توڑ دیتا ہے اب یونگ زی دیکھتا ہے کہ وہ ڈانسنگ گرل کافی گال ہو چکی تھی اور وہ اپنے آنکھوں کو بھی نہیں کھول پا رہی تھی جسی دیکھ کر تو یونگ زی کافی ایموشنل ہو گیا تھا یونگ زی اسے پوچھتا ہے کہ لیو یونگ کہ آپ مجھے بتا سکتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کیوں گیا ہے وہ اسی بتا رہی تھی کہ میرا مقصد آپ کو حرم کرنا نہیں تھا اور میں نہ یہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یا میری وجہ سے چینگان سٹی پر کوئی بھی آفت آ جائے لیکن مجبور تھی اور مجھ پر کسی نے اپنا روپ جمع کر مجھ سے یہ سارا کام کروائے لیا وہ بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں بالکل ہی نہیں ہے بلکہ میرا کنٹرول کسی اور کے پاس ہے جس پر یونگ زی اسے پوچھتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے بتا کہ تمہیں کس نے کنٹرول میں کیا ہے اب وہ بتاتی ہے کہ میں نہیں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے اور میں یہاں پر چینگان سٹی میں اب کچھ بھی کپر فارم نہیں کر پاؤں گی اور نہ ہی اپنی فیملی کو سرواغ کر پاؤں گی یہ کہتی ہوئی وہ بٹر فلائز میں کنورٹ ہو کر یونگ زی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب یونگ زی اسے پکڑنا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا کچھ کر نہیں پا رہا تھا یونگ زی کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بروکن مون سٹی ڈسٹرائے ہو جانے کے بعد کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ چینگان سٹی بھی ڈسٹرائے ہو جائے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور میں ہم سب کچھ کو کیسے کنٹرول کروں گا آخر کار یہ سب کچھ کر کون رہا ہے ساتھی ساتھ میں اس کے مائنڈ میں کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایلیوجن چل رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارا کوئی قریب ہی کر رہا ہے یونگ زی کا اپنی بروکن مون سٹی یاد آ رہی تھی جہاں پر اس کے پیرنٹس اسی طرح یہ کانچ میں اڑ کر ختم ہو گئے تھے ساتھی ساتھ میں اس سے اپنی بروکن مون سٹی کا نیچے گرا ہوا جنڈا یاد آ رہا تو اس لئے وزن کرتا ہے کہ کہ میں ان سب کچھ کی کھوج لگا کر ایک دن پتہ لگا ہی لوں گا کہ آخر کار یہ سب کچھ کس نہیں کیا ہے اور میں اپنے آپ کا ہلپ لیتے ہو یہ سب کچھ ڈسٹرائی کر دوں گا زیورانگ بھی اس کے پاس آ جاتی ہے جو کہ اس سے پوچھتی ہے کہ یونگ زی کیا ہو گیا ہے لیکن زیورانگ نے اپنی تلوار نکار کر آگے بڑھتے جا رہا تھا جہاں پر اسی الیوجن ہی الیوجن دکھائی دے رہے تھے یونگ زی دیکھ رہا تھا کہ لارڈ آف و جیو سے بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تم نے اس کے ریلیٹڈ پوائم لکھنی تھی اور اگر تم نے اس کے ریلیٹڈ پوائم لکھ لی ہوتی تو کچھ برا نہ ہوتا ساتھی ساتھ میں لارڈ آف و جیو سے یہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈانسنگ گرل لڑکی تھی یہ یہاں پر اپنے آپ کو سروائف کرنے کے لیے آ گئی تھی اور چند دنوں سے اس کے ٹیکنوز کا علاج بھی چل رہا تھا یہ ساری کے سارے باتیں یونگ زی کو یاد آ رہی تھی جو کہ پچھلے دنوں گزر گئی تھی اور اس لڑکی کا علاج لازمان ہی چل رہا تھا یہاں پر دوستو اس بات سے اندازہ ہو ہی رہا تھا کہ یونگ زی کو صرف اور صرف لارڈ آف و جی پر شک ہونے لگ گیا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ لارڈ آف و جی ہی کر رہا ہے یونگ زی آگے جاتے ہوئے بھو رہا تھا کہ میں نے اپنے ہوم ٹاؤن یعنی کہ اپنی آباؤ اجداد کی زمین کے ریلیٹڈ بہت سارے پوائم لے کے ہیں جن میں سے ایک پوائم کے اشار کچھ ایسے بھی تھے کہ جب بھی کچھ بارش ہو جاتی ہے تو ہوا کلیر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو کوئی بھی آسمانوں کو چھونا چاہتا ہے تو وہاں پر وہ آسمانوں کی بلندی اور ستاروں کی گہرائیوں تک جا کر ان کی کناروں کو چھو سکتا ہے تو یہاں پر یہ بات کھوچتی ہوئے اور یونگ زی منہی من میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میری اس پوائم کے ریلیٹڈ صرف اور صرف ایک ہی شخص کو پتا تھا اور وہ تھا لارڈ آف او جی فائنلی یونگ زی کو فاتح چل جاتا ہے کہ ہاں صرف اور صرف دس پرسن ہی ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ لارڈ آف او جی پر کہہ رہا تھا کہ یہی ایک شخص ہے جس نے یہ ساری تباہی مچا دی ہے یونگ زی آگے بڑھتی ہوئے چینگان سٹی کے ایک ٹاپ ایچ پر آ گیا تھا جہاں پر سامنے کی طرف سے اسی چوائس ٹاور نظر آ رہا تھا اس کی پیک پر وہاں پر ان ساری کی ساری بی کو کنٹرول کرنے والا بھی گھڑا تھا اس لیے وہ دوڑتی ہوئے آگے جنا جاتا ہے راستے میں فلائنگ بھی اس پر بہت ساری اٹیکس کر رہے تھے لیکن فائنلی وہ چوائس ٹاور کی اوپر چٹ کر اس کے بیس میں پہنچا جاتا ہے جس جگہ سے یہ فلائنگ بیرز کو کنٹرول کیا جا رہا تھا جیسے ہی ہمیں لارڈ آف او جی کو چینگان ٹاور کی چوائس ٹاور کے ٹاپ پر دکھا جاتا ہے یہاں پر وہ اسی ہی پوائم کو بول رہا تھا جس پوائم کو یونگ زی نے لکھا تھا یہاں پر لارڈ آف او جی کے پاس وہی مون ایچ بھی تھا جس کا یوز کرتی ہوئے فلائنگ بیرز کو کنٹرول کر رہا تھا اور اچانک سے بلاسٹ ہوتی ہوئے اس جگہ کی انرجی آسمانوں کو چونے لگ جاتی ہے ڈیر این جی عورت کا چھوٹا آفیسر بھی دور کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اب انسٹاپیبل ہو گیا ہے کیونکہ وہاں کی موجود ساری کی ساری چیزوں نے اڑنا شروع کر دیا اور وہ ساری کی ساری گلاس میں بھی کنورٹ ہونے لگ جاتی ہیں اس طرح ہم یونگزی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس زیورانگ آ کر اسے بتا رہی تھی کہ تم اور میں ان سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس لئے ہمیں اپنے لئے کسی ہیلپ کی مدد لے لینے چاہیے جس پر یونگزی اسی بتاتا ہے کہ جلدی سی جاؤ پیلس میں اور وہاں سے ہیلپ لے کر آ جاؤ لیکن زیورانگ کے جانے سے پہلے وہ یونگزی سے پوچھتا ہے کہ یونگزی آگے تم کیا کرنے والے ہو یونگزی اسی بتاتا ہے کہ یہ شخص نہیں جانتا ہے کہ میں آج اس کے ساتھ جو کچھ کرنے والا ہوں میں اس پر بھی ایک پوائم لکھوں گا اور یہ جان جائے گا کہ میں کیا کیا پوائم لکھ سکتا ہوں اور میں کیا کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ آگے کدھر جاتی ہوئی اس کی طرف ہی آ گیا تھا ینگان سیٹی میں تباہی اسی ہی انداز سے چل رہی تھی اور وہاں پر موجود لوگ ایک ایک کرتی ہوئی اس کانچ کے جال میں پس کر کانچ بنتے جا رہے تھے یہاں پر دوستو یہ لوگ مارے نہیں جا رہے تھے بلکہ ان کو ایک انیدر ورلڈ میں ٹرانسفر کر دیا جا رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ ابھی بھی زندہ تھے اور یونگزی کے پیرنٹس بھی ابھی بھی زندہ ہی ہوں گے ڈی رونگ جی عورت کا چھوٹا پولیس آفیسر بھی آگے بھاگتے ہوئی لوگوں کو بہاں سے بھگا رہے تھے اچانک سے ڈی رونگ جی دیکھتا ہے کہ یونگزی تو ان کی طرف ہی آگے جا رہا تھا اور اس جگہ کو ڈسٹرائی کرنے کی ٹائن لیڈ تھی یونگزی اوپر کی طرف جمپ ہتی ہوئی ایک چینگان چٹی کے چویس ٹاور کے ٹاپ پر آ جاتا ہے اور جیسے ہی لوڈ آف ہو جی اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ویلکم میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا اور آخر کارٹوں آ ہی گئے اور ساتھ میں وہ اسے بول رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری بیوٹی جسے میں تباہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہتی ہوئی تو یونگزی اس پر حملہ کر دیرتا ہے اس آٹیک کا لارڈ آف ہو جی پر کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ وولٹا یونگزی سے یہ بول رہا تھا کہ یونگزی تمہیں اتنا غصہ کیوں ہو گئے ہو ہم تو دوست ہیں یہ زون کر تو یونگزی اسے کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہوں کہ تم نے میرے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ میری ساری فیملی کو ڈسٹرائی کر دیا ہے اور چینگان سٹی میں موجود معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو اور آخر کر تمہارا مقصد کیا ہے کیا میں آپ کے مقصد کو جان سکتا ہوں اگر تم مجھے بتا دو تو میں ضرور آپ کی اس مقصد پر پونک لکھوں گا جس میں میں لکھوں گا کہ میں نے تمہیں بھی آراد دیا تھا یہ سنگر لارڈ آف ہو جیو سے کہتا ہے کہ تم آخر کر اتنا زیادہ غصہ کیوں ہو رہے ہو اور تو میں ان بیوکوف اور گندگی کو کیوں بچانا چاہتے ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا میں آزادی لے کر آ جاؤ اور اس گندگی کو اس دنیا سے باہر پینک دوں اور ساتھ میں اس گندگی کو اس دنیا سے باہر پینک کر میں اس دنیا کو ایک خوبصورت دنیا بنانا چاہتا ہوں جہاں پر صرف اور صرف بیوٹیفل چیزیں ہی رہا کرتی ہوں اب یونگزی غصہ ہو کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ اسے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بولے جا رہا تھا کہ میں کبھی بھی یہی نہیں چاہوں گا کہ تم اس دنیا میں موجود لوگوں پر ظلم کر اور اپنی طاقت دکھانا چاہوں لارڈ افو جیوز کے ساتھ لڑتے ہوئے اسے یہ بھی بولا رہا تھا کہ کیا تم اس بات کو سمجھ سکتے ہوں کہ میں اس دنیا کی گندگی کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس دنیا میں کچھ ایسی فیریز موجود ہے جن کو میں ایمورٹل بنا سکتا ہوں اور ہاں اگر مجھے یہ فیریز مل جائیں اور میں نے انہیں ایمورٹل بنا دیا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر بان کر رہیں گے اور یہاں پر انسانوں کا خاتمہ کر دیں گے اور پھر تم اس بار ایک اچھی سی نظم بھی لکھ لینا جسے سن کر تو یونگزی اور بھی غصے سے بڑک چکا تھا اور اس پر اور بھی زور سے حملہ کرنے لگ گیا تھا لارڈ افو جی خود کو بچانے کے لیے اپنے گرد ایک سرکل سیل بنا لیتا ہے اب یونگزی اس پر حملہ کر رہا تھا لیکن اس کی سوڈوز کا کچھ کری نہیں پا رہی تھی کیونکہ آلریڈی میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا تھا یونگزی کے پاس جو تلوار ہے یہ دراصل میں لارڈ افو جی نے اسی دے رکھی تھی اس لئے اس کی تلوار اتنی زیادہ پورپول نہیں تھی ساتھ میں لارڈ افو جی اسی بول رہا تھا کہ تمہاری تلوار ایک عظیم تلوار ہے یہاں پر لارڈ افو جی اسے یہ چنوٹی بھی دیتا ہے کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں روک پاؤ گے اور نہ ہی مجھے کوئی اور روک پائے گا کیونکہ میں آپ کی طرح کی عظیم ہزار کروڑوں میلینز لوگوں کو ختم کر کے مارنا چاہتا ہوں یونگزی سے لارڈ افو جی کا یہ بکواس سنا ہی نہیں جا رہا تھا اس لئے وہ بار بار اس کے ایرد گیر موجود چٹانوں کا ہیلپ لیتی ہوئی اس کی سرکل پر حملے کر رہا تھا لیکن وہ کچھ کری نہیں پا رہا تھا پانلیز یونگزی اس پر ایک زوردار اٹیکر تھی ہوئی اس کی سرکل سیل کو توڑ دیتا ہے ساتھ میں یونگزی کی تلوار بھی ٹوٹ چکی تھی لیکن اب اگلی ہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ افو جی کے اندر اس نے اپنی تلوار کو گھوم دیا تھا لیکن یہاں پر لارڈ افو جی ہسنے ہوئی اسے بھو رہا تھا کہ میری برداشت اب ختم ہو گئی ہے اس لئے میں آپ کے طرح کے بے عقوب شخص کو آگے سے توفے بلکل ہی نہیں دوں گا یہاں پر وہ اس کی تلوار کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ تلوار بھی میں نے ہی آپ کو دی ہے ساتھی ساتھ میں لارڈ افو جی ہس بھی رہا تھا اور یہ ہسنا اس سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا یونگزی سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اس تلوار بھی بھی میرے ساتھ کو چچا نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اچھی تلوار دی ہے بلکہ یہ تو اس تلوار کا یوز کر کہ مجھے اس نے استعمال کیا تھا یونگزی بھی کانچ میں ہی بدل چکا تھا ساتھ میں اس کی تلوار سمیت لارڈ آف و جی بھی کانچ میں کنورٹ ہو کر اوپر کی طرف اٹھتی ہوئے وہیں پر ہی ڈسٹروائی ہونے لگ گئے تھے اب آگے لئے ہی سین ہم پیر سے یوانگزی کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک لافانی دنیا میں کھوچ کر جمپ کر لگا دیتا ہے جمپ پر نیچے کی طرف گرتی ہوئے اس کے ساتھ چٹانے ٹکرانے لگ گئی تھی ساتھی ساتھ میں اس کی موں پر ابھی بروکن مون سٹی کا نام آ رہا تھا یوانگزی اس لافانی دنیا میں اپنی بروکن مون سٹی کو ابھی تک یاد کر رہا تھا اور یہ لافانی دنیا دراصر میں لارڈ آف و جی نے بنائی ہوئی تھی اب اچانک سے یوانگزی کے نیچے گرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوانگزی تو چینگان سٹی میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ وارٹرم پر بیٹھ کر یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور اسی یہ سب کچھ بلکل ہی الیوزن سی دیکھ رہا تھا وہاں پر سارے کے سارے لوگ چینگان سٹی کی طرف آگے بلڑ رہی تھے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر سارے کا سارے لوگوں کو نظارہ دیکھ رہا تھا اور وہ آگے کی طرف جاتی ہوئی دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر موجود سارے کے سارے کلینز کے لوگ اور ساتھ میں بروکن مون سٹی کے لوگ چینگان سٹی میں وہاں پر آگے جا رہی تھے لیکن ان میں سے اس کے پیرنٹس چامل نہیں تھے یوانگ زی ارگر دیکھتے ہوئے کافی ایموشنل ہو گیا تھا اچانک سے دیکھتا ہے کہ لارڈ آف ہو جی بھی وہاں پر آ گیا تھا جسے دیکھ کر تو اس کی آنکھ پٹی کی پٹی رہ گئی تھی یوانگ زی لارڈ آف ہو جی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور دن تو ایسے اس کے ساتھ گزرنے لگ گئی تھی کہ جیسے اس کے سامنے دنیا چھوٹی پڑ گئی ہو اچانک سے ان سارے کے سارے لوگوں میں اس نے لارڈ آف ہو جی کو بھی دیکھ لیا تھا اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر دن رات ایسی بیٹنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ سیکنڈز گدرنے لگ گئے ہوں اچانک سے یوانگ زی کی نیچے سے زمین پڑتی ہوئی یوانگ زی پھر سے نیچے ہی گرتا چلا جا رہا تھا اور اس سارے کے سارے سسٹرم کو لارڈ آف ہو جی ہی تو کنٹرول کر رہا تھا یوانگ زی نیچے گرتا ہی چلا جا رہا تھا اچانک سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے لارڈ آف ہو جی آ جاتے ہیں جس نے خود کی ایک الگ ہی شیپ بنا لی تھی اور ہم اس کا کلون ہی دیکھ پا رہے تھے یہاں پر دوستو لارڈ آف ہو جی نے اپنا کلون بنا کر یوانگ زی کو گوڑ کی طرح ہی دیکھ رہا تھا اور یہاں پر دوستو اس سٹیٹ کا سارے کے سارے سٹیٹ کا وہ گوڑ ہی تو بن گیا تھا یوانگ زی جیسے ہی وہاں پر کھڑا ہو کر لارڈ آف ہو جی کو دیکھ لیتا ہے لارڈ آف ہو جی اسے بول رہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس سارے کے سارے جگہ کا مالک میں ہی ہوں اور یہ سب کچھ میں ہی کر رہا تھا لارڈ آف ہو جی اسے بول رہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو میں کافی زیادہ اچھی جگہوں کی سہر بھی تمہیں کروا دوں گا اور یہ سارے کا سارا جگہ تو میری ہی کنٹرول میں ہے یہ سن کر تو یوانگ زی اس پر کافی غصہ ہو گیا تھا اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے موم ڈیڈ کہاں پر ہے میں صرف اور صرف اپنے موم ڈیڈ کو دوننے کے لیے آیا ہوا ہوں یہ سن کر تو لارڈ آف ہو جی اسے بول رہا تھا کہ میں نے انہیں ایک خاص جگہ پر رکھا ہے لیکن تم اپنے موم ڈیڈ کو کبھی بھی نہیں دون پا ہوگی اب یوانگ زی تو اب اور بھی غصہ ہو چکا تھا ساتھی ساتھ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لارڈ آف ہو جی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان دو لینڈز کو اٹھا رکھا تھا جن میں ایک ہاتھ میں تو بروکن مون سیٹی تھا اور دوسری ہاتھ میں چنگان سیٹی لارڈ آف ہو جی یوانگ زی کو بول رہا تھا کہ میں ان دونوں سیٹیز کو برباد کر کے ایک نیو دنیا بساؤں گا یہ سن کر تو یوانگ زی سے رہے نہیں جاتا اور وہ اس کی طرف جا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یوانگ زی کے اس حملہ کرنے سے لارڈ آف ہو جی کو کچھ خاص نقصان نہیں پہنچتا اب اگلی سین میں ہمیں ڈیالی ٹیمپل کو دکھایا جاتا ہے جہاں کی پرنسس کو بھی یہ ساری کی ساری جانکاری حاصل ہو جاتی ہے زیورانگ پرنسس کے پاس آ کر اسے بتاتی ہے کہ لارڈ آف ہو جی یوانگ زی کو اپنے ساتھ فینٹیسی ورڈ میں لے کر چلا گیا ہے جہاں پر وہ اس کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے ساتھی ساتھ میں وہ اسے اپنے ساتھ شامل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک سیل میں کور کرلو اس لیے ان سارے لوگوں کو اندر آنے کا کہہ دو تاکہ ہم پر کوئی حملہ کر کے ڈسٹروائی نہ کر سکے پرنسس آگے بڑھتی ہوئی دیری دیری کر کے اپنی ٹیکنیک کو ایکٹیو کر دیتی ہے جس میں اس کی ہاتھوں سے لائٹنگ گزرتی ہوئی اس سارے کی ساری سٹیز اور ساتھ میں وہاں پر ڈیالی ٹیمپل کے گیرد بڑے بڑے گیردز کریٹ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اس جگہ کی پروٹیکشن کر سکیں آئی ہوپ آپ سبھی دو سے اس سیریز کو اچھ سے انجوائی کر رہے ہوں گے اگر ابھی تاکہ آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دینا اب اگلی تین میں ہمیں ڈیر این جی کو دکھایا جاتا ہے ساتھ میں ہم چھوٹے پولیس آفیزر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ سارے کی سارے لوگوں کو جلدی سی جلدی ڈیالی ٹیمپل میں انٹر ہونے کا کہتا ہے اور وہاں پر اور بھی ڈیسٹرکشن کا ماحول بن گیا تھا ساتھ ساتھ میں یہاں پر پرنسز بھی ان سارے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ یہ سسٹرم کو میں زیادہ ٹائم تک کنٹرول نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اس کے لئے زیادہ انرجی درکار ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یونگزی بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا ساتھ ساتھ میں ہمیں اس کے دوسرے کلون لارڈ آف و جی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس جگہ پر بھی پہنچا گیا تھا لارڈ آف و جی یونگزی کو بول رہا تھا کہ میں نے تمہارے مانڈیٹ کو تو صرف جگہ پر پہنچا دیا تھا لیکن اس میرے حملے کی وجہ سے سارے کے سارے میرے اپنے لوگ بھی مارے گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے گنگی کو ختم کر کے ایک اپنی دنیا بسات دوں یونگزی اب یہ سن کر پھر سے اس پر حملہ کر دیتا ہے ساتھ میں وہ کافی بار اس پر حملے کر رہا تھا لیکن اس کے حملے اس پر کچھ ہی اثر نہیں دکھا رہے تھے لیکن لارڈ آف و جی پھر سے اس پر ظلم کرتے ہوئے اپنی کلون کو بنا لیتا ہے ساتھ میں وہ یونگزی کو پھر سے ایک ایونما جگہ میں گرانے لگ گیا تھا تاکہ وہ ہار مان لے اور وہ میرے ساتھ شامل ہو سکے اور میں اس کے پیرنٹس کو بھی پھر چھوڑ دوں گا اور وہ اس کے ہارانے کی انتظار میں تھا لیکن یونگزی اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہی ختم کر دوں گا تو میں گدار ہو آگے ہم پھر سے پریزنٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ لارڈ آف و جی تو ابھی بھی اس کے سامنے کڑا ہوا تھا جو کہ اسے بار بار یہ سنوارا ہا تھا کہ میں تمہیں ختم کر سکتا ہوں لیکن تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں یونگزی سے بھی اس کی ساری کی ساری باتیں سنیں نہیں جا رہی تھی اور وہ بار بار ہی اس پر حملی کیے جا رہا تھا کبھی تو وہ اپنی دنیا میں اسے پہنچا دیتا تھا تو کبھی یہاں پر چھنگان سٹی میں یونگزی کوئی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کار میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے آخر میں اسے کنٹرول کیسے کرنوں اور اسے ختم کیسے کر دوں لیکن بار بار وہ اسے پیچھے بھی دکھیل رہا تھا اور کافی زیادہ گائل بھی ہو چکا تھا لارڈ افو جی فیر سے ایک مردبہ سامنے آتی ہوئے اسے فائر ورکس بھی دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس دنیا کی خوبصورتی کو چھوڑ کر میری دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ لو کیا تم ایسا کر سکتے ہو یا نہیں لیکن یونگزی کو اپنی پیرنٹس اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے علاقے بروکن مون سٹی اور چینگان سٹی کی لوگو کی پڑی ہوئی تھی نہ کہ وہ اس کے ساتھ خود کو شامل کرنا چاہتا تھا یونگزی سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا اس لیے پھر سے وہ لارڈ افو جی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن لارڈ افو جی پھر سے یونگزی کو اس مرتبہ ایک فائر ورڈ میں پہنچا دیتا ہے جہاں پر اسے ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی فائر ورڈ میں یونگزی اچانک سے اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیتا ہے اس لیے آگے بڑھ کے انہیں بچانا چاہتا تھا لیکن اور بہت سارے سولجر آ کر اسے راستے میں ہی روک لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ افو جی کھڑا ہوا تھا جیسے ہی یونگزی لارڈ افو جی پر حملہ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر سے اسے اپنی خیالوں کی دنیا میں گراتی ہوئی بروکن مون سٹی میں فیسٹیول میں پہنچا دیتا ہے یونگزی اچانک سے وہاں پر بروکن مون سٹی کے فلاور فیسٹیول میں پھر سے اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ انہیں بچانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ انہیں بچانے ہی باتا اب دوسری طرف ہمیں پھر سے چینگان سٹی کا منظر دکھایا جاتا ہے جس جگہ پر ہم پھر سے اس پولیس آفیسر کے ساتھ ساتھ ڈیران جی کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگوں کو ابھی بھی بچا رہا تھا فائنلی ڈیران جی کے ساتھ چھوٹا آفیسر بھاگتے بھاگتے چینگان سٹی سے ڈیالی ٹیمپل کے اس گرڈ تک آ جاتے ہیں اور وہ لوگ اندر بھی گھس آ گئے تھے اور فائنلی ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان سارے کی سارے حملوں سے بچا دیا تھا اب اچانک سے ہم لارڈ افو جی کو کلون کو دیکھتے ہیں جو کہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے تو اپنے لئے ایک میجیکل سپیل بنا دی ہیں جس کا یوز کرتی ہوئے یہ لوگ مجھ سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر اس طرح سے لوگ ایسا کرتے رہے ہیں تو پھر میں کس طرح سے ان سارے لوگوں کو مار کر اپنی ایک الگ دنیا بس آؤں گا اب اگلی اپال میں ہم پھر سے یوانگزی کو دیکھتے ہیں جہاں پر فلاور فیسٹیبل میں وہاں پر کڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے جو کہ اڑتی ہوئی جا رہے تھے سبھی یہاں پر وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ لیتا ہے یوانگزی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی ایمام ڈیڈ آپس میں ہی ایک دوسری کے ساتھ لڑے ہوئے تھے جہاں پر اس کی ایمام اسے بول رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے یوانگزی کا کافی عرصے سے انتظار کر رہی آخر کار وہ کب آئے گا ابھی یہاں پر اس کی ایمام کو یوانگزی کے فادر نے بولا تھا کر تم اسے اتنا زیادہ مس کر رہی ہو تو تمہیں اسے کال کر لینی چاہیی یا تم اسے لیٹر ہی لکھ لو تب ہی یہاں پر اس کی ایمام اسے ایک غد دکھاتی ہے جو کہ اس نے یوانگزی کے لیے لکھا ہوا تھا ساتھی زیادہ میں ہم یوانگزی کو بھی دیکھ رہے تھے جو کہ اپنے گھر کے سارے کے سارے ماحول کو دیکھ رہا تھا لیکن یہ صرف اور صرف اس کا illusion ہی تھا یوانگزی کی ایمام یہ بھی بول رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو یہ لیٹر لکھ تو لوں گی میں جانتی ہوں کہ اگر وہ میرے کہنے پر آئے گئے نہیں لیکن وہ اپنی زنگی کو اچھی سی بتا رہا ہوگا اور معصوم لوگوں کی help بھی کر رہا ہوگا یوانگزی کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر کار میری موم مجھ اتنا زیادہ چاہتی ہے لیکن میرے فادر کی مجھ سے ایک بھی نہیں لگتی یوانگزی کا اپنی موم پر کافی پیار آ رہا تھا اس لیے وہ جیسے اسے حق کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ صرف اور صرف تو یوانگزی کا illusion ہی تھا اور اس کی موم تو غائب ہو چکی تھی ابھی ہاں پر وہ گھٹنوں کے بیل بیٹھتی ہوئی کافی افسوس کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنی موم کا یہ لیٹر پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ کبھی بھی نہ ہوتا اچانک سے یوانگزی کو وہاں پر اپنی ساری کی ساری points بھی دیکھ جاتی ہیں اور وہ نیچے ہی اپنی mind space میں گرتا چلا جا رہا تھا اور وہ کسی بھی point کو پکڑ نہیں پا رہا تھا یوانگزی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے میں کیوں illusion میں گرتا چلا جا رہا ہوں کبھی اسے broken moon city یاد آ رہی تھی تو کبھی یوانگزی کو اپنا بچپن یاد آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے mom ڈیٹ کے ساتھ enjoy کیا کرتا تھا لیکن اس کے mom ڈیٹ کے جانے کے بعد اس کی دنیا تو تواہب برباد ہو گئی تھی اچانک سے یوانگزی اپنی امانٹس پیس میں کڑا ہو کر بہت سارے body souls کو دیکھ لیتا ہے جن میں وہ اپنے mom ڈیٹ کو تلاش کر رہا تھا اور finally ان میں سے اپنے mom ڈیٹ کو بھی دیکھ لیتا ہے یسے ہی یوانگزی نے اپنے parents کو دیکھ لیا تھا تو اس کے parents نے بھی یوانگزی کو دیکھ لیا تھا اور وہ یوانگزی کو چھونا چاہتے تھے لیکن وہ اس مرتبہ بھی یوانگزی کو touch نہیں کر پاتے اب یوانگزی پھر سے اپنی منٹس پیس میں گرتے ہوئے دیری دیری کر کے powerful ہوتا چلا گیا اور اچانک سے ہم دیکھ جائے ہیں کہ یوانگزی اور بھی powerful ہو جانے کی وجہ سے اس کی body کا shape بھی change ہو گیا اور اس کے پاس kings کی power آنے لگ جاتی ہیں جو کہ اس دنیا کو destroy کرنے اور اپنے آپ کا راج جمانے کیلئے کافی ہوں گی ساتھ ساتھ میں یوانگزی کے پاس ایک powerful sword کی power بھی آ جاتی ہے وہ sword ایک ایسی sword نہیں تھی جو کہ اسے Lord of Fuji نے دے رکھی تھی بلکہ وہ اس کی real golden sword تھی جس کا use کر کے وہ اور powerful بن گیا اب اگلی دین میں ہمیں پھر سے ڈیلی تیمپل کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر queen کافی زیادہ تک چکی تھی اور وہ اس جگہ کو protection کرنے میں ناکام ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی انرجی بھی کام ہو جاتی ہے وہ کافی زیادہ گھائل بھی ہو چکی تھی اس لئے زیہورانگ آگے بڑھتی ہو اسے سہارا دیتی ہے اور اسے بول رہی تھی کہ اب آپ نے اپنا کام کر دیا ہمارے بہت سارے لوگ بچ چکے ہیں لیکن ابھی بھی یونگ زی واپس نہیں آیا رینسز کی طبیعت دیری دیری کر کے صحیح ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر سے اپنی ٹیکنیک کو ایکٹیو کرتی ہوئے ڈیلی تیمپل کے گرد پھر سے شیلڈ بنا لے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے ہی ڈیلی تیمپل کو protect کرنا ہے اور کوئی یہاں پر protection کرنے نہیں آئے گا رینسز لگاتار ہی کوشش کر رہی تھی اور اپنی ٹیکنیک کا یوز کرتی ہو اس جگہ کے اردگیر سارے کی ساری انرجز کو پہلا دیتی ہیں اچانک سے اسے آسمان سے آفاز آ جاتی ہے کہ اچھی لوگوں کی ہلپ کرنا اچھی بات ہے اسے طرف ہمیں لارڈ آف ہو جی کو بھی دکھایا جاتا ہے اچانک سے اسے کچھ گڑوڑ محسوس ہوتی ہے اور ایک پورٹل اوپن ہوتی ہوئے یونگ زی آ گیا تھا جو کہ اپنی نیو لوک میں دکھ رہا تھا اور آتی اس کے سارے سسٹم کو دسٹرائی کرنے لگ گیا تھا لوڑ آف ہو جی بھی جیسے اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے بول رہا تھا کہ تم میرے بنائی ہوئے فینٹیسی ورلڈ کو دسٹرائی کرنا چاہتے ہو تو میں ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دوں گا لوڑ آف ہو جی خوشے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ اس کی فینٹیسی ورلڈ دیری دیری کر کے یونگ زی دسٹرائی کرنے لگ گیا تھا اس لیے وہ اپنے سائز کو بھی ڈبل کر دیتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہوئے یونگ زی کو روک سکے دوسری طرف سے یونگ زی بھی اس کے قریب آتا چلا جا رہا تھا جہاں پر وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پورٹل سے نکلتا جا رہا تھا اور وہ اسے یہ بھی بول رہا تھا کہ اس دنیا کو خوبصورتی تو اچھے کام کرنے میں اہنا کے برے کام کرنے میں یونگ زی اچھائی کا ساتھ دے رہا تھا اس لیے اس کے پاس گوڈش پاور بھی آ چکی تھی اب وہ ان کا یوز کرتی ہوئے لارڈ آف ہو جی کو ڈسٹرائی کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا دوسری طرف ہمیں ڈیالی ٹیمپل کے اندر کھڑا ہو کر ڈیر این جی اور اس کے چھوٹے پولیس آفیسر کو بھی دکھا جاتا ہے جو یہ سارے کا سارا منظر دیکھ کر کافی حیران کھڑے رہے گئے تھے کہ آخر کار یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے اور ان لوگوں کی ہلپ کرنے کے لیے کون آ گیا ہے لیکن آچانا ہی سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو یونگ زی ہی ہے جو ان کی ہلپ کر رہا ہے اور اس کے پاس اب اور بھی ایکسٹرائی پاورز آ چکی ہیں کیونکہ وہ سچ اور حق کا ساتھ دے رہا تھا دوسری طرف ہم یونگ زی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گوڈ انرجی کا یوز کر رہا تھا ساتھی ساتھ میں لارڈ آف ہو جی اپنی ایول انرجیز کا یوز کر رہا تھا یونگ زی اسے کہتا ہے کہ اب تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے اب یہ ساری کی ساری باتیں تو لارڈ آف ہو جی سے سنی ہی نہیں جا رہی تھی اس لئے وہ اپنی سوارٹ کی پاور کو دگنا کر لیتی ہوئے یونگ زی پر آ کر حملہ کر دیتا ہے لارڈ آف ہو جی کے ہاتھ میں ایک ڈینیسٹری تھی جس کا یوز کرتی ہوئے وہ اس کی طرف ہی تھرو کر دیتا ہے لیکن یونگ زی آگے کڑا ہو کر اپنی سوارٹ پاور سے اس سارے کے سارے ڈینیسٹری کو روک دیتا ہے یونگ زی لارڈ آف ہو جی کو بہت رہا تھا کہ تم جو کچھ بھی کر لو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے اگر تم یہاں پر موجود آسمانوں اور زمین پہاڑوں کی طاقت کو بھی مجھ پر یوز کرو گے تو یہ ساری کی ساری چیزی بھی میرا ہی ساتھ دیں گی اچانک سے ہمیں بیتے فلیش بے ایک سین میں یونگ زی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کے پاس اس کے موم ڈیڈ بھی موجود تھی اور وہ اپنی حد سے خوشی زندگی بیتا رہے تھے یونگ زی کے موم نے اسے گولڈن پیل دیا تھا اور یہاں پر دوستو کھڑے کھڑے تو یونگ زی کے پاس جو سلوار تھی اس سلوار کے اندر بھی اسے ہی موم کی پاور تھی جہاں اس کا یوز کرتی ہوئی اور فائنلی لارڈ آف ہو جی کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے یونگ زی شان و شوقت کے ساتھ کھڑے ہوئے اسے گھوٹے ہی چلا جا رہا تھا اور اب وہ اگلی ہی سین میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یونگ زی نے لارڈ آف ہو جی کو ہرا دیا تھا اور اس پر فیلے لینڈ پر کھڑا ہو کر وہ تو اس کے گھٹنوں پر بیٹا ہوا تھا لارڈ آف ہو جی اس کے سامنے بیٹے ہوئے یہ بولا تھا کہ آخر کار تم مجھ سے جیتی گئی ہو اور میں تمہارے سامنے ہار گیا ہوں تم آخر کار رہا تم نے سچائی کا ساتھ دیا تھا اور میں نے برائی کیا تو ہمیشہ سچائی جی سی جاتی ہے یونگ زی آگے بڑھتی ہوئے لارڈ آف ہو جی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے حملہ کرتی ہی تو دوسری طرف چینگان سٹی میں موجود ساری کی ساری ایویل انرجی ختم ہونے لگ جاتی ہے اور وہ سارے کا سارا جگہ کلیر ہو گیا تھا وہاں بار موجود ساری کی ساری چیزیں اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہیں جہاں پر موجود لوگ جو کرسٹل بن گئے تھے وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ یہ دیکھ کر جومنے لگ گئے تھے ڈیرین جی بھی یہ سارے کا سارا منظر دیکھ کر کافی خوش دیکھ رہا تھا اور وہاں پر موجود باقی لوگ بھی خوش دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے گھر بھی اب آزاد ہو چکے تھے ساتھی ساتھ میں ان کے اور بھی بہت ساری لوگوں کی جانے بچ جاتی ہیں یونگ زی بھی یہ دیکھ کر کافی خوش ہو گیا تھا اور اس کی اوپر سے کافی زیادہ گولڈن انرجی بھی گلو کرنے لگ گئی یہ دیکھ کر تو یہاں پر کڑے ہوئے ڈیاری ٹیمپل میں موجود پرنسز بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یونگ زی وین کر گیا ہے اور اس نے گولڈن انرجی کا یوز کر کے ساری ایول انرجی کو ختم کر دیا ہے اور اس کی خوشی تو اب دیکھنے ہی والی تھی اب اس کے بعد ہمیں فیضہ پریزنٹ کا منظر دیکھا جاتا ہے جہاں پر ہم لی بائی کو چنگان سٹی کے ٹاور پر لٹا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ کافی خوش ہو رہا تھا اور ساتھی ساتھ میں چنگان سٹی کے سارے کے سارے لوگ بھی کافی خوشی سے زندگی جی رہے تھے یہاں پر لی بائی کے لیٹے لیٹے تو اسے کہیں سے آواز آ جاتی ہے جو کہ اس سے بتا رہی تھی کہ تم نے اس بڑے سے ویٹل کو تو جیت لیا ہی اس لئے تم نے ایک جشن منانے کی ضرورت ہے جس میں تم اچھے اچھے وائن کا بھی پی لو اب اس کے بعد سارے کے سارے لوگ خوشی سے اپنے زندگی جینے لگ گئے تھے اگلی ہی پل میں ہمیں ڈیزرٹ کا منظر دیکھا جاتا ہے جہاں پر ہمیں گڑ سوار کو وام سیب گزرتا ہوا دیکھتے ہیں اچانک سے ہم اسی ہی ڈیزرٹ میں ایک دھنسی ہوئی چیز دیکھائی دیتی ہے جو کہ دراصل میں وہی گولڈن جیٹ پورٹ تھا جو کہ اسے لوڈ آف ہوجی نہیں دیا تھا تاکہ وہ اس کا یوز کرتی ہوئی ایک مزے سے مزے سے وائن پی سکے اس لیے کے ساتھی دوستو آج کی سیریز یہی پر ہی اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبھی دوستو کو کینگ آف گلوری اپیسوڈ فور تک اچھی لگ گئی ہوگی جو کہ اس کا پورے کا پورا سیزن وان تھا اور اگر آپ سبھی دوستو اس کے سیزن ٹو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی سے اچھا سا کومنٹ ضرور کر دینا اور میں کوشش کروں گا کہ جلدہ جلدہ اس کے سیزن ٹو کو بھی ایکسپلین کر دیا جائے